بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں اور وہ سیریز ہے جنات کے بارے میں جن کو جن کہا جاتا ہے مخلوق ہے اس کے بارے میں آج سے ہم اس سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں جنات انسانوں سے ایک الک مخلوق ہے اور چونکہ پوشیدہ ہوتی ہے اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے جن بغیر نکتے کے بھی آتا ہے اور وہ پڑا جاتا ہے ہن حضرت عمر بن زاہد ابو زاہد بن الواحد البغدادی رحمت اللہ حضرت علیہ فرماتے ہیں ہن یہ جنات کے کتوں کو کہتے ہیں جنات کے کتے ہوتے ہیں یہ کم دردی کے جنات کو ہن کہتے ہیں یہ جان جو ہوتا ہے یہ جنات کے باپ کو کہتے ہیں تو یہ پوری جو جنات ایک مخلوق ہے اس کا جو باپ ہے جو اس کا فادر ہے وہ اس کا نام جان ہے جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں وہ جل ہوتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے اس وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے اچھا جو شیطان تھا جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں شیطان ڈیویل یہ کون تھا تو یہ بھی اصل میں جن ہی تھا اور چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سرکشی کی اللہ تعالیٰ کی وارگہ میں تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا جننات کی جو نافرمان قسم ہیں اس کو شیطان کہتے ہیں ابلیس کہتے ہیں تو جو شریر قسم کی جننات ہوتے ہیں ان کو ابلیس کہا جاتا ہے شیطان کہا جاتا ہے جننات کا ایک نام مردہ بھی ہوتا ہے یہاں اس کے لیے پر آپ کو لکھا ہونا در آیا ہوگا مرددتن تو یہ بھی سرکش قسم کے اور بہت خبیص قسم کے اور طاقتور جننات کو مردہ کہتے ہیں جنات کے مختلف طبقات ہیں جو اپنے رہنے اور اپنے کام کرنے یا اپنی دہشت پھلانے یا لوگوں کو تن کرنے کے اعتبار سے ان کی مختلف قسمیں علماء نے بیان کی ہیں جو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں اور ان کے کام بھی بتاتا ہوں اور جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں جن ان کو آمیر کہتے ہیں آمیر آین علیف اور میم اور رہ آمیر کہتے ہیں جو جن بچوں پر مسلط ہوتے ہیں بچوں کو پکڑ لیتے ہیں یہ بچوں کو بیمار کر دیتے ہیں یہ بچوں کو مار دیتے ہیں بچوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں ان جنات کو عروا کہتے ہیں جو جنات شریر اور شیطان ہوتا ہے شریر ہوتا ہے ان کو شیطان کہتے ہیں اور تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں شرارات میں ان کو افریت کہتے ہیں افریت جنات ہوتے ہیں یہ اللہ کی محلوق ہے مسلمانوں کے ہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ جن ایک محلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیدائش کے بعد بنایا اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا وجود تھا یہاں دنیا میں رہتے تھے یہ پوری ایک سٹوری ہے اور اس کا پوری ایک تفصیلی ویڈیو ہم الگ سے بنائیں گے آنے والے سلسلوں میں تو یہ پوری ایک مخلوق ہے جس کے وجود کا انکار نہیں ہے قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ ہے تو مسلمانوں کے ہاں یہ جنات کے وجود کا انکار تو ہے ہی نہیں یعنی مسلمان اگر ہے تو وہ جن کا بھی اقرار کرے گا کہ جن بھی ایک مخلوق ہے اچھا جن کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں یعنی وہ لوگ جو جنات کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دکیہ نیوسی باتیں ہیں پرانی باتیں ہیں اور ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی اصل نہیں ہے تو وہ بھی جنات کو کسی نہ کسی طرح مان رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے جو ایک سوچ ہے ایک نیریٹیف ہے جو ایک ان کے ذہنوں میں گھر کر چکا ہے وہ اس کے اعتبار سے جنات کے وجود کا یہ قرỗ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جنات کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں جنات کو مانیں گے تو یہ کہلائیں گے کہ یہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے یہ نیوسی ہے بیک ورڈ ہیں اور جنات کے علاوہ اگر کسی مخلوق کو مانیں گے تو وہ کہے جائیں گے پڑھے لکھے اور بڑ九ہ کہلائیں گے اور دور اندیش مانے جائیں گے اور نہ جانے کیا کیا کہہ انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں ورہال یہ ایک خام خیالی ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ جنات ایک مخلوق ہے اس کا وجود ہے اور یہ جتنی بھی باتیں ہم آگے آکے سیریز میں کریں گے وہ ساری کی ساری باتیں ثابت بھی کریں گے اور وہ لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح جنات کے وجود کا اقرار بھی کرتے ہیں نا کسی کسی نہ کسی طرح جنات کو مان رہے ہیں اب وہ چاہے انہوں نے طرح طرح ہے کہ اس کے نام رکھے ہیں وہ کیا کیا نام ہیں اور کس کس طرح انہوں نے رکھے وہ ساری باتیں ہم آگے جا کے ویڈیو میں کریں گے یہ آپ کے لئے سرپرائز ہوگا اور یہ شاید آپ کے لئے نئی بات ہوگی اور آپ کے لئے واقعی حیرت انگیز بات ہوگی کہ جنات نے کس کس طرح دنیا میں لوگوں کو ان کے مذہب کے یا ان کی کوئی سوچ ہے نیریٹیو ہے اس کے اعتبار سے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے بے اکوف بنایا ہوا ہے تو وہ ساری باتیں ہم آنے والی ویڈیوز میں ان پر ڈسکس کریں گے ابھی تک ہم نے جنات کی قسموں کے بارے میں بات کی ہے آگے ہم جنات کی جو تخلیق ہے وہ جنات کیسے پیدا ہوئے پھر کہاں رہے پھر اس کے بعد انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے پھر جنات کے کیا کیا کارنامے ہیں کون سے حیرت انگیز واقعات آج تک یعنی ویڈیو بنانے تک یہاں دنیا میں رنمہ ہوتے رہے اور جن کی وجہ سے انسانوں کو جنات کے ذریعے تکلیف پہنچی وہ واقعات بھی ہم دنیا بھر سے جمع کرنے کی کوشش کریں گے ہم آپ کو ایسے لوگوں سے بھی ملائیں گے کہ جن کا سامنا جنات سے ہوا یا کسی بھی طرح جنات سے ان کا پالا پڑا ہم ایسے حیرت انگیز واقعات بھی آپ کے لیے ہیں اس سیریز میں لے کر آئیں گے کہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنوں گے اور اقیقت میں ان کا وجود ہے اور وہ ثابت ہیں تو آپ اس سیریز کو مکمل دیکھئے بے شمار آپ کے غلط فرمیاں اس سیریز کو دیکھنے کی برکت سے دور ہوں گی اور آپ کا جو کونسپٹ وہ کلیر ہوگا جنات کے حوالے سے اور دیگر بہت ساری چیزیں جنات سے متعلق ہیں اور لوگ جنات کے ذریعے بے اوقع بنا رہے ہوتے ہیں جنات ہی لوگوں کو بے اوقع بنا رہے ہوتے ہیں وہ کیا طریقے کارہن کے وہ کیا انداز وہ سار ہے انشاءاللہ ہم اس سیریز میں اس پر بات کریں گے تو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ویڈیو آپ بھی دیکھئے اور اس کو آگے بھی شیئر کیجئے پوری سیریز میں ہم جنات کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں تو یہ سیریز واقعی بولتے چسپ ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنات کے حوالے سے ہماری سیریز چل رہی تھی جس کا فرس اپیسیڈ آپ دیکھ چکے ہیں اور جنات کے بارے میں کچھ باتیں آپ جان چکے ہیں میں مزید باتیں جنات کے حوالے سے لے کر آپ کے سامنے آذر ہوں جنات جیسا کہ میں نے پہلے اپیسیڈ میں بتایا کہ یہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کو آگ سے پیدا فرمایا ہے اور خالص آگ سے ان کو پیدا کیا گیا ہے جنات کا وجود آدم علیہ السلام کی پیدائشے ہزاروں سال پہلے ہے یعنی آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں ان کی پیدائشے بھی ہزاروں سال پہلے کتابوں میں یہاں تک آیا کہ ساٹھ ہزار سال سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا اور جب جنات کو پیدا کر دیا گیا تو ان کو زمین پر آباد کر دیا گیا ایک عرصے یہ زمین پر آباد رہے اور امن کے ساتھ رہے ان کے ایک بادشاہ تھے جن کا یہاں نام یوسف تھا ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا اور زمین پر خون ریزی کرنے لگے قتل و غارت گری کرنے لگے لڑنے لگے جھگڑنے لگے ایک دوسرے کو مارنے لگے زمین پر جو امن کی صورت حال تھی اس کو انہوں نے برباد کر دیا تو زمین پر امن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج زمین پر بھیجی اس فوج کا جو سردار تھا کمانڈر تھا وہ بھی ایک جن ہی تھا جس کا نام ازازیل تھا اور یہ آگے جا کر بعد میں ابلیس بنا اور یہ ابلیس کیوں بنا یہ ایک الگ سے ہماری سیریز اس حوالے سے آئے گی جو صرف ازازیل کے بارے میں یعنی ابلیس کے بارے میں ہوگی جس کو ہم شیطان ڈیول کے نام سے جانتے ہیں تو یہ پوری کی پوری فوج جب دنیا میں آئی اور آ کر انہوں نے امن قائم کیا جو جنات تھے ان کو زمین سے بھاگا کر دریاؤں سہراؤں جنگلوں غاروں کی طرف بھیج دیا اور زمین میں امن قائم ہو گیا اور یوں یہ فرشتوں کی فوج بک کتابوں میں آتا ہے کہ وہ زمین پر رہنے لگی اور ان کے ساتھ یہ جو ازازیل تھا جو بعد میں جا کر ڈیول بنا شیطان بنا اور اس سے پوری اس کی ایک نسل چلی ذریت چلی جس کو دنیا جانتی ہے آج تک وہ شیطان یہاں زمین پر رہنے لگا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ آسمان پر فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور زمین پر رہنے والی مخلوق جنات ہی تھے آدم علیہ السلام سے پہلے تو یہ دو ہی مخلوق تھی جو آسمان پر اور زمین پر رہا کرتی تھی جنات پہاڑوں اور غاروں دریاؤں جنگلوں کی طرف چلے گئے اور وہاں اپنی شرارتیں پھیلانے لگے وہاں رہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمجا تو چونکہ فرشتوں نے جنات کے حالات دیکھ لیے تھے کہ جنات نے کیا کیا زمین کے اوپر تو ان کو لگا کہ شاید انسان بھی اسی طرح کرنے والے ہیں کہ اگر ان کو پیدا کیا گیا اور زمین پر بھیجا گیا تو ہو سکتا ہے یہ بھی قتل و غارت گریب اچھائیں یہ بھی آپس میں لڑیں ایک دوسرے کو قتل کریں زمین کا امن تہبالہ کریں برباد کریں زمین کا امن تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ارز کی کہ اے میرے ہمارے رب کیا تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے زمین پر کہ زمین فساد پھیلائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بل آخر آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی کتاب العظمت میں لکھا ہوا ہے کہ بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا جمرات کے دن جنات کو پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا جیسے کہ میں نے بتایا کہ جنات کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے اوجل ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے تو اس لیے ان کا نام جن رکھا زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے تو زمانہ جہلیت تھا اس کے لوگ تھے تو وہ فرشتوں کو بھی جن ہی کہتے تھے جبکہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اور جنات ایک الگ مخلوق ہیں تو یوں ہو سکتا ہے کہ زمانہ جہلیت سے لے کر یہ بات چلی ہو کہ وہ سمجھتے ہوں کہ یہ جن ہے یہ بھی فرشتوں میں سے ہی ہے تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جن جو مخلوق ہے یہ فرشتوں سے الگ ہے کیوں؟ کیونکہ جنات اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور یہ پیدا ہوتے ہیں یہ مرتے بھی ہیں ان کے ہاں شادی بھی ہوتی ہے اور ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ بھی ہوتا ہے یہ کھاتے پیتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کو سردی گرمی سب لگتی ہے جبکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کیلئے پیدا فرمایا ہے ان میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں جبکہ جنات کھاتے پیتے بھی ہیں اور ان کے ہاں شادی بھی ہوتی ہے اور ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ بھی ہوتا اور ان کی نسل بھی چلتی ہے تو جنات الگ ایک قوم ہے اور فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں تو ان کو مکس نہ کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ یہ جنات بھی فرشتے تھے اور فرشتے سے پھر اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی تو یہ جن ہوگا تو ایسا ہرگز نہیں ہے ہم نے پہلے اپیسوڈ میں بات کی تھی کہ جان جو ہے وہ جنات کا باپ ہے ایک قول یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ شیطان ابلیس یہ جنات کا باپ ہے جن کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے اور ان کے وجود کا انکار کرنا یہ کہنا کہ جن نہیں ہوتے تو اسلام کی تعلیمات کے روح سے ایسا شخص کافر ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے کہ جس کا ثابت ہونا جس کا ہونا جس کا وجود قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے جن کو انسانوں اور جانوروں کی مختلف صورتیں بدلنے پر قدرت حاصل ہے یہ بڑی اہم بات ہے تو یہ جو ہمارے اپیسوڈ چل رہے ہیں ان میں ہم اس طرح کی باتیں کچھ بنیادی باتیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم تفصیلی باتیں کریں گے جنات کے بارے میں کہ جنات نے کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا یا جنات کے ذریعے لوگوں نے کس طرح دیگر لوگوں کو دھوکہ دیا تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جن انسانوں اور جانوروں کی مختلف صورتیں اور شکل بدلنے کی قدرت رکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلحیت دیئے تو اگر کسی کو جن کسی سور کی شکل میں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے اور اگر کسی کو جن کسی پر والے انسان کی شکل میں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پری ہے بلکہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ جنات ہیں عاملین جو ہوتے ہیں جو تعویزات کرتے ہیں یا عملیات کرتے ہیں اب اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ اچھے عملیات کرتے ہیں یا برے عملیات کرتے ہیں عاملین ان کی اپنی استعلاحات ہوتی ہیں ان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں ان تجربات کی روشنی میں وہ مختلف چیزوں کے نام رکھ دیتے ہیں جب بعض کتابوں میں بھی آ جاتے ہیں اس طرح کے نام تو ان کتابوں سے دھوکا نہ کھائے جائے بلکہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جتنے بھی انہوں نے نام موسم کی ہیں کہ سوور نام رکھا ہو جیسے میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک جنی ہوتی ہے یعنی جن کی جو مونس ہوتی ہے فیمیل اس کا نام انہوں نے رکھا موہینی یہ غالباً ہندی کا لفظ ہے تو موہینی یہ ایک خوبصورت عورت کی شکل میں نظر آتی ہے انہوں نے رکھا ایک جن کا نام بہنسہ سوور تو یہ سوور کی شکل میں ان کو نظر آتا ہوگا تو انہوں نے اس کا نام بہنسہ سوور رکھ دیا تو اصل میں وہ کیا تھا وہ یہ نہیں تھا تو وہ یوں مستقل ان کو نظر آنے لگا اور جن کی ایک عادت ہے یہ اس کی ایک خصلت ہے کہ وہ لوگوں کو بے اکو بنا کر خوش ہوتے ہیں اور ان کو مزہ آتا ہے ایک فن ہے ان کے لئے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تفریح ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بے اکو بناتے ہیں اور اسے حض اٹھاتے ہیں مزہ اٹھاتے ہیں خوب خوش ہوتے ہیں تو بہرحال جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت دی ہے علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ ان کا مختلف شکلیں اختیار کرنا احادیث آثار اور بہت ساری حکایت سے ثابت ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایسا ہے اور یہ ثابت بھی ہے جن کی خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ نظر نہیں آتے اور ان کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن یہ انسانوں کو دیکھتے ہیں کبھی کبھی یہ نظر آ بھی جاتے ہیں لیکن ایک بہت زیادہ بنیادی بات جو واقعی قابل غور ہے اور وہ ہمیں توجہ میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جن کو اصلی صورت میں ہم عام انسان نہیں دیکھ سکتے جن کی اصلی صورت جو ہے اور جب بھی وہ نظر آتا ہے وہ کس نے کسی روپ کے اندر نظر آئے گا تو اصلی صورت میں دیکھنے کی طاقت صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو ہے عام انسان جنات کو اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتے عام انسانوں سے مراد یہ ہم لوگ ہیں ہم جیسے گناہگار لوگ اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے ہمارے عمال کی اصلاح فرمائے ہمارے حال پر رحم فرمائے علامہ اینی شعر بخاری ہیں بخاری شریف حدیث مبارکہ کی بڑی مستند کتاب ہے اس کی شرعہ آپ نے لکھی ہے علامہ بدردین اینی رحمت اللہ تعالی اور علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرعہ لکھی ہے تشریف جس کو انگلیش میں آپ دیفینیشن کہہ سکتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ بزگان دین کو بھی اللہ تبارک تعالی نے یہ صلاحیت دیئے طاقت دیئے کہ وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں ان کی اصلی صورت میں تو جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنات دنیا میں گندی جگہوں پر پائے جاتے ہیں گندگی کی جگہوں پر آجاتے ہیں کچھرے کے ڈھیر پر پائے جاتے ہیں اسی طرح ٹائلٹ میں پائے جاتے ہیں اس کو اسنجا خانہ کہتے ہیں باترون کہتے ہیں ہندی میں آپ کہیں تو لیٹرین کہتے ہیں شاو چالہ کہتے ہیں اس طرح کی جو گندی جگہ ہیں ان میں پائے جاتے ہیں اور یہاں یہ رہتے ہیں یہاں ان کا مقام ہے جنات کی غزہ یہ ہڈی ہے اور مینگنی ہے ہڈی یہ جنات کی غزہ ہے لیکن یہ صرف ہڈی ہی نہیں رہتی بلکہ جیسے ہی ہڈی کے پاس جاتے ہیں ہڈی کو گوشت سے بھرا ہوا پاتے ہیں جنات جو مخلوق ہے کیا وہ آزاد ہے وہ جو چاہے کرے جس کو چاہے تکلیف پچھائیں جس کو چاہے قتل کر دیں کہ یہ آزاد ہیں ان سے کوئی پوچھ گچ نہیں ہے نہیں بلکہ جنات بھی اسلامی آقام کے پابند ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا تو جنات کے بارے میں یہ ہے کہ جنات اسلامی آقام کے مکلف ہیں جس کو ہم آسان زمان میں کہیں کہ ذمہ دار ہیں اسلامی آقام کے پابند ہیں اسلامی آقام کے جواب دے ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا اور یہ جواب دے ہوں گے ان میں جو نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ان پر کرم نوازی ہوگی اور ان میں جو گناہگار ہوں گے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سزا پائیں گے جہنم میں جائیں گے اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو جنات میں مختلف مذاہب بھی ہوتے ہیں مختلف مذاہب والے بھی ہیں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں تو جو مسلمان ہیں وہ اسلامی آکام کے پابند ہیں اسلامی آکام کے جواب دے ہیں اسلامی آکام کے حوالے سے ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے تو جو نیک ہیں اللہ پاک کا ان پر کرم ہوگا اور جو گناہگار ہیں وہ اللہ پاک کے دربار سے سزا پائیں گے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے یہ اللہ پاک کا فرمان ہے تو جننات کو جو پیدا فرمایا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا نافرمانی کے لیے نہیں پیدا فرمایا تو جو جننات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں وہ بلاخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے کہ میدانِ محشر قائم ہونا ہے سب کو جواب دے ہونا ہے تو یہ جننات چونکہ مخلوق ہے اور ان کو ایک نو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں بلکہ ایک اختیار کا بھی نیکسٹ لیویل ہے کہ انسان نظر آتا ہے اور انسان اڑ نہیں سکتا لیکن جننات اڑ سکتے ہیں ان کے مختلف قسمیں ہیں وہ ہم اپلے اپیسوڈ میں اس پر بات کریں گے جننات کا ثبوت انبیاء کرام علیہ السلام سے متواتر منکول ہے اور سابقہ شریعتوں میں بھی جننات کا تذکرہ موجود ہے زندگی، فلسفی، جہمی، قدری جننات کے منکر ہوئے ہیں اور یہ زمان میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو کائنات کے ادراک کے دعوے دار ہیں لیکن جننات کا انکار کرتے ہیں بہت بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جننات کے مختلف قسمیں ہیں ان کو مختلف صلائیتیں عطا فرمائی ہیں اور یہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے پر ہوتے ہیں بعض جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں کرے مکڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں سام بچھو کی شکل میں ہوتے ہیں حشرات الارد کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض جو چاہیں وہ شکل بن سکتے ہیں تو جو چاہیں شکل بن سکتے ہیں تو اس میں کوئی قید نہیں رہتی کہ یہ دو شکل بدل سکتے ہیں تین شکل بدل سکتے ہیں چار شکل بدل سکتے ہیں ایسا نہیں ہے جو چاہیں وہ شکل بدل سکتے ہیں تو ان کے حوالے سے جو کتابوں میں آیا میں ان قسموں کے بارے میں بتاتا ہوں اور ان کے جو مختلف نام علماء نے تجویز کیے وہ میں آپ کی بھارگاہ میں ارز کرتا ہوں کیونکہ انبیاء علیہ السلام وہ سلام سے لے کر آج کے زمانے تک جنت کا وجود ثابت ہے اور اہل علیم جنت کے وجود کے انکاری نہیں ہے جیسے میں نے دوسری اپیسوڈ میں کہا کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے اور اس کا انکاری اس کا انکار کرنے والا کافر ہے کیونکہ قرآن میں آگیا حدیث موارکہ میں آگیا انبیاء کرام علیہ السلام سے متواتر منکل ہو گیا تو جب یہ سب چیزیں ثابت ہو گئیں تو اب اس کا انکار بنتا نہیں ہے بحیثیت مسلمان تو جیسے میں نے کہا نا کہ زندہ بہت پرانی ایک مخلوق ہے آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہے تو مختلف زبانوں میں اس کو مختلف ناموں سے محسوم کیا گیا آج کے زمانے کے آنے تک جب وہ مختلف نام تھے وہ ہم تک جب پہنچے تو ایسا لگا کہ یہ مختلف نام نہیں بلکہ مختلف مخلوق آتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ چونکہ جنت بہت پرانی مخلوق ہے اور ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں بہت طویل ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے یعنی اس زمانے سے لے کر آج تک مختلف زبانوں میں ان کو مختلف ناموں سے محسوم کیا گیا کسی نے کوئی نام رکھا کسی نے کوئی نام رکھا اردو میں کوئی اور نام ہے فارسی میں کوئی اور نام ہے عربی میں کوئی اور نام ہے تو میں دو تین زبانوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ فارسی میں جو جن ہوتا ہے فقط جن جو کسی کو تنگ نہیں کرتا اس کو پری کہتے ہیں جنات میں سے جو جن تنگ نہیں کرتے صرف جن ہیں اور وہ کسی کو ضرر نہیں پوچھا رہا وہ شریر نہیں ہے تو اس کو پری کہتے ہیں اور جو شریر ہے وہ شرارت کرتا ہے اس کو یہ فارسی زبان میں دیو کہتے ہیں تو اب ہے یہ جن اور فارسی زبان میں اس کے نام ہیں پری اور دیو یہ ذہن میں رکھئے گا اچھا ہندی زبان میں اگر آجاتے ہم تو ہندی زبان میں جو جن ہیں جو تنگ نہیں کرتے شریر نہیں ہیں ان کو دیوتا کہتے ہیں اور جو تنگ کرتے ہیں شریر ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو دینت کہتے ہیں اسی طرح عربی زبان میں آجائی ہے تو جو عربی زبان میں عام جنہ تھے جو کسی کو تنگ نہیں کرتے شریر نہیں ہیں ان کو فقط جن کہتے ہیں اور جو شریر ہیں شرارت کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں تو یہ ناموں کے فرق سے ایسا نہ لگے کہ کوئی یہ سبج ہے کہ یہ جو مختلف نام ہے جیسے میں نے چھے نام ابھی آپ کے سامنے بتائے بیان کیے تو وہ یہ جو چھے نام تھے یہ چھے مخلوقات نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی مخلوق ہے جس کو جن کہا جاتا ہے عام زبان میں لیکن اگر فارسی میں بات کریں گے تو اسی جن کو فارسی زبان میں پری کہتے ہیں تو لوگوں کو ایسا دھوکا انہوں نے لگا کہ پری کوئی فیمیل ہے اور اس کے پر ہیں اور یہ اڑتی پھرتی ہے تو اس پری کے نام پر بعضوں نے نام بھی رکھ دیا تو پری ذات کسی کا نام رکھ دیا تو اگر اس کے معنی پر اگر آپ غور کریں تو پری ذات کا معنی بنے گا جن کا بچہ تو اگر کوئی اپنی اولاد کا نام جن کا بچہ رکھ دیں ٹھیک ہے پری ذات رکھ دیا تو جب یہ بڑا ہوگا تو اپنے محفظ کو دعایں ہی دے گا یا اپنے ان بڑوں کو دعایں دے گا جنہوں نے یہ نام رکھا جب اہلِ علم میں بیٹھے گا یا اہلِ علم میں آئے گا جائے گا پڑے لکھے لوگوں میں جائے گا تو وہ اس کے نام کے معنی جب غور کریں گے تو ان کو بھی ہسی آئی گی اس کے گھروں نے اس کا کیا نام رکھ دیا جن کا بچہ حالانکہ یہ تو انسان کا بچہ ہے بارال یہ بات زمنہ نہ گئی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جنت کے مختلف روب ہیں اور وہ مختلف شکلوں میں نظر آسکتے ہیں اور کتنی شکلوں میں نظر آسکتے ہیں اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے یہ ان کی طبیعت پر ہے ان کے موٹ پر ہے جس شکل میں چاہیے جن کو یہ سلائیت ہے وہ آسکتے ہیں تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ دو تین چار شکل ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رہے اللہم عبدالدین اہنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بخاری شریف کے شعرے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث اور آثار میں تطبع کر کے جنت کی کچھ اقسام بیان فرمائی ہے اور ان کے مختلف نام بھی آپ نے ذکر کی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں ایک جن ہے جس کا نام ہے وال یا افرید وال یا افرید یہ دو نام ہوتے ہیں اس کے یہ انسان سے کبھی معنوس نہیں ہوتا ہے انتہائی طاقت پر خطرناک ہوتا ہے خوفناک ہوتا ہے مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے عموماً اس کا بصیرہ جنگلات میں ہوتا ہے ویرانوں میں ہوتا ہے اور جب انسان سفر کرتا ہے ان جگہوں سے گزرتا ہے تو یہ ان پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کو ڈراتا ہے ان کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے سائلات یہ جن ہوتا ہے یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے اور انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی کبھی آپ نے دیکھا وہ بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہو اس طرح انسان کے ساتھ کھیلتا ہے انسان کو پریشان کرتا ہے غدار یہ بھی ایک جن ہے جو مصر اور یمن کے علاقوں میں پائے جاتا ہے اور انتہائی بھیانک ہوتا ہے اس کو دیکھتے انسان بہوش ہو جاتا ہے ولہان یہ ایک جن ہے جو جزیروں پر پائی جاتا ہے جب کوئی پانی کے جہاز سے بھٹک کر یا کوئی جہاز یا کوئی کشتی بھٹک کر ان جزیروں پر پہنچتی ہے تو یہ وہاں ان لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے اس کی شکل کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جیسے شاتر مرخ ہے اور اس پر کوئی انسان بیٹھ جائے اس طرح اس کی شکل نظر آتی ہے بہنک سی اور جب انسان وہاں جزیرے پر پہنچتے ہیں جہاں یہ موجود ہوتا ہے تو وہ ان کو کھا جاتا ہے شک یہ بھی ایک جن ہے اور اس کا قد انسان کے قد کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے اور یہ بھی سفر میں ظاہر ہوتا ہے اچھا نام تو جو اللہ مبدالدین نینی رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمائے ہیں انہی میں سے آپ یہ قسم بھی بیان کرتے ہیں کہ کچھ جنت ایسے ہوتے ہیں جو نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکلی کی شکل میں نظر آتے ہیں کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں تو یہ جنت کی اقسام ہوتی ہیں یہ چند اقسام میں نے بیان کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جنت کی اقسام میں نے بیان کی چار پانچ چھ سات آر جو بھی آپ نے گنی ہے یہ جو بھی میں نے بیان کی ہے یہ چند ہی بیان کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان جنت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کا علم تو اللہ پاک ہی کو ہے کہ کتنی قسمیں ہیں جنات کی لیکن ہوتے یہ جنات ہی ہیں یہ اب ذہن میں رکھئے ان کے مختلف نام ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مختلف مخلوق ہے یہ جن ہی ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ جو معلومات ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں awareness آئے اور ہر قسم کے دھوکے ہر قسم کے فریب سے ہم سب محفوظ رہے اور ایک دوسرے کو بچاتے رہے اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر ہو انیس سو باسٹھ کی بات ہے پاکستان بنے ہوئے تقریباً پندرہ سال ہو چکے تھے آبادی اس طرح نہیں تھی جس طرح آج ہے دو ہزار تئیس میں یہ اس زمانے کے بات ہے کہ جب آبادی بہت کم تھی بازار بھی نہ ہونے کے برابر تھے دکانیں مغرب کی آزان پر تقریباً بند ہو جاتی بھی ذرا اندھیرہ چھایا اور بازار بند اور عیشہ کی نماز تک تو بالکل روڈوں پر سرناٹا ہو جاتا تھا مکمل اندھیرہ کوئی بہار نہیں نکلتا تھا کیونکہ اس زمانے کی بات ہے یعنی انیس سو باسٹھ اور انیس سو باسٹھ میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان آزاد ہوا اور اس پر پندرہ سال گزرے اور پندرہ سال میں لوگ کتنا اسٹیبلش ہوئے ہوں گے حیدر آباد میں میرے والید گرامی رہا کرتے تھے میرے والید بتایا کرتے تھے کہ جس گھر میں ہم رہا کرتے تھے اس گھر میں رات میں کوئی آتا تھا وہ زمانہ اس زمانے کے مقابلے کافی امن والا تھا ایک محلہ ایک گھر کا ماحول پیش کرتا تھا وہ محلہ نہیں ہوتا تھا پورا گھر ہی ہوتا تھا سب مل جھل کر رہتے تھے ایک دوسرے کے گھر باٹھتے تھے ہندوستان میں اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر آئے تھے آبائی وطن کو چھوڑ کر آئے تھے کوئی کہیں سے آیا تھا کوئی کہیں سے آیا تھا تو سب آ کر ایک علاقے میں محلے میں کالونیز میں یہ جمع ہوئے تھے اور یوں اپنی زندگی گزار رہے تھے باہر سو جاتے تھے اندر سو جاتے تھے تو یوں ایک امن والا محل ہوا کرتا تھا دروازوں میں کنڈیاں بھی نہیں لگاتے تھے بعض اوقات دروازہ بند کیا اور اس کے نیچے کوئی ایٹ لگا دی کوئی آڑ لگا دی اس سے دروازہ ایسا ہے کہ بھیڑ گیا بند ہو گیا لیکن وہ کوئی کھولنا چاہے تو کھول سکتا ہے اس طرح دروازے ہوا کرتے تھے کوئی پریشانی کوئی تکلیف اس اعتبار سے نہیں تھی کہ گھر میں کوئی گھوز جائے گا لیکن ہمارے گھر میں کوئی آتا تھا رات کے وقت میرے والی صاحب یہ جانتے تھے عمر میں زیادہ بھی تھے اور تجربہ بھی تھا ہنج سے آئے تھے انڈیا سے آئے تھے اور انہوں نے اس طرح کی معاملات فیس کیے تھے تو وہ خاموش دیتے تھے اس بارے میں گھر میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے میری چچا جان جو تھے اب وہ نوجوان تھے اور نوجوان میں ایک ہوتا ہے تجسس جاننے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کیا ہے یہ ہے کیا اس کے پیچھے آس کے آئے تو یہ بار بار گھر میں اس بات پر بحث کرتے تھے کہ رات میں دروازہ کھولتا ہے جب روزانہ صبح اٹھو تو دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ایٹے دور دور پڑی ہوتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کون ہے یہ دروازہ کون کھولتا ہے ایک رات میرے چچا یہ گھات لگا اور کب بیٹ گئے کہ یہ رات میں آتا کونے میں آپ جاک کر انتظار کروں گا اور اس بات کا تذکرہ والی صاحب سے نہیں گیا میرے والی صاحب سے کہ میں ایسا کرنے والا ہوں تو یہ رات میں ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر وہاں بستر پر رکھ کر یہ ایسے ہو گئے جیسے سو رہے ہیں تو رات کا کافی وقت گزر جانے کے بعد ایک آہٹ سی ان کو میسوس ہوئی دروازے پر تو یہ فوراں چپ چاپ اٹھے اور کمرے میں جا کر ہمارا ایک کمرہ تھا اس میں جا کر چھپ گئے اور دروازہ بند کر لیا اور دروازے کی صد میں سے جھاکنے لگے سوراک میں سے جھاکنے لگے کہ یہ ہے کوئی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کتہ ہے جو پاؤں سے ایٹوں کو ہٹاتا ہے اور وہ پاؤں لگاتا ہے ایٹ کو ایٹ دھو جا کر گرتی ہے تو دو تین ایٹوں کا ایک پورا چٹا بنا کر یہ رکھتے تھے وہ ساری ایٹے اس نے ہاتھ لگا لگا کے ایک ادھر گئی ایک ادھر گئی یوں ایٹے بکھیر دی اور دروازہ کھولا اور وہ کتہ اندر آ گیا کتہ سفید رنگ کا بتاتے تھے سفید رنگ کا اونچے کتہ کتہ ہوتا تھا وہ آیا اور گھر میں چکر لگایا چکر لگا کے باؤرچی خانے میں بیٹھتا اور واپس کچھ دیر میں یہ جانے لگا اس کمرے کی طرف بھی آیا جس کمرے میں میرے چاچہ تھے اس کمرے کی طرف آیا تو چاچہ نے زور سے دروازہ بند کر لیا کہ یہ سمع اندر ہی گز جائے تو دروازے کے پاس آیا اور دیکھ کر یہ چلا گیا اندر آنے کی اس نے اندر آنے کے لیے زور دروازے پر نہیں لگایا اور آیا اور جو مین گیٹ تھا گھر کا اس سے نکل کر باہر چلا گیا کچھ دیر جب گزر گئی وہ چچا ہی اس بات پر مطمئن ہو گیا اتمنان ہو گیا کہ اب شاید یہ کتہ چلا گیا ہے واپس نہیں آئے گا تو یہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے چچا میرے بتاتے ہیں کہ جتنی دیر مجھے اس کا انتظار کرنے میں لگی کہ کچھ فاصلات نہیں کر لیا ہوگا چلا گیا ہوگا اتنی دن میں تھوڑا سا دور ہی ایک جانور ہے اگر کتہ ہے تو وہ جائے گا میرے چچا بتاتے ہیں کہ میں نے جا کر اس کو پیچھے سے دیکھنا چاہا کہ یہ ہے کیا بتاتے ہیں کہ اتنی سی دیر میں وہ کتہ کمو بش دو سو میٹر پہنچ چکا تھا یعنی اتنا فاصلات تے ہونا ممکن نہیں تھا کتے کے لیے اور وہ بھاگ بھی نہیں رہا تھا بھاگ کر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا تو یہ اس بات پر بھی حیران ہوئے اور دل ان کا گبرانے لگا یہ کیا ہوا اور جیسے ہی انہوں نے کتے کو دیکھا کتے نے مر کر مخصوص آواز نکالی میرے چچا بتاتے ہیں کہ میں بالکل ڈر گیا وہ میری ڈر کی وجہ سے دروازہ بند کر لیا دروازہ بند کرتے ہیں دروازہ بند کر کے کہتے ہیں جیسے ہی انہیں دروازہ کھولا کتہ گیٹ پر کھڑا ہوتا یہ ڈر کے مارے ایک دم بیٹھے کتے نے حملہ کیا انہوں نے ایٹ اٹھائی اور کتے کے ماری بتاتے ہیں کہ پیٹ پر کتے کے لگی اور کتہ بھاگ گیا دوبارہ وہ کتہ لوٹ کر نہیں آیا اور ہوں چاچا نے بردوازہ جیسے تیسے بند کیا اور چپ چاپ سو گئے کسی کو کچھ نہیں بتایا دوسرے دن والی صاحب کو جب پتا چلا تو والی صاحب نے ان کو بہت ڈٹا اور بتایا کہ یہ کتہ روز آتا ہے مجھے معلوم ہے یہ کیا کرتا ہے کہ لیکن میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا کیوں پھر مجھے لگا یہ کچھ اور ہے یہ کوئی جانور نہیں ہے کتہ نہیں ہے تو یہ واقعہ ہم بھی بدپن سے سنتے آ رہے تھے اور جب موٹ ہوتا تھا والدہ کو کہتے تھے کہ امی وہ واقعہ سنانا والی صاحب جب زندہ تھے تو ان کو کہتے تھے کہ اب وہ واقعہ سناو تو یہ واقعہ ہم بدپن سے سنتے تھے خیر ہم بھی کتہ ہی مانتے تھے اس کو اور یہی سوچتے تھے کہ یہ کتہ بتاتے ہیں چاچا ہمارے لیکن یہ کتہ نہیں ہے کچھ اور ہے لیکن وہ کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا جیسے جیسے کچھ کتابیں وغیرہ پڑی علماء کی خدمت کی ان سے یہ معاصل کیا تو تب پتہ چلا کہ یہ جو کتہ ہمارے گھر میں آتا تھا یہ کتہ نہیں تھا یہ بھی ایک جن تھا جو اپنے حساب سے آتا تھا اور گھر میں آ کر چکر لگاتا تھا اور چکر لگا کر چلا جاتا تھا اور کچھ کرتا نہیں تھا لیکن جس دن میرے چچا نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اس نے پلٹ کر حملہ کیا لیکن چچا بچ گئے اور وہ کتہ اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا احادی سے کریمہ میں بھی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو اور اس وقت کتہ آ جائے تو تم اس کو کچھ نہ کچھ روٹی ڈال دو کہ یہ جن ہے اور کالے کتے کے بارے میں فرمایا ہے کہ کالا کتہ یہ شیطان ہے تو یوں ایک ہماری زندگی کا ایک واقعہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے تھے لیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ یہ کیا چیز تھی جن تھا کل پھوت تھا یا کیا تھا کتہ بارحل وہ نہیں تھا لیکن کتے کی شکل میں نظر آتا تھا اس زمانے میں اونچے کت کا ایسا کتہ بہت مشکل ہے ناممکن تھا کہ پائے جاتا ہو جیسے اس اب وقت گزرتا گیا لوگ باہر ملک جانے لگے وہاں سے اس طرح کے کتے لانے لگے لیکن اس زمانے میں اس طرح کے کتے نہیں پائے جاتے تھے اور دن میں بھی وہ کتہ کہیں نظر نہیں آتا تھا بارحل اس جن کے بعد سے وہ کتہ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آیا پھر ہم نے وہاں سے اپنا گھر شکت بھی کر لیا اور آج جہاں ہے وہ گھر وہاں سے تقریباً کوئی پانسو میٹر دور ہے بارحل اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے اس نے حفاظت فرمائی اور آگے بھی اللہ پاک سے ہوئی دے کہ وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے چینل کو سب میں نے ارس کیا کہ جنات کی مین اقسام جسے بیان کی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی کتے کی شکل میں نظر آئے گا ساپ کی شکل میں نظر آئے گا اور بہت طاقتور جن کی شکل میں نظر آتا جو بہت مشکل کام کرنے پر قادر ہوتے ہیں جیسے سلمان علیہ السلام کا وقعہ قرآن پاک میں موجود ہے یہ وہ باتیں تھیں جو ہماری کتابوں سے ثابت ہیں اور علماء اکرام کی تزدیکات کے مطابق ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو عاملین کے ہاں معروف ہیں ان کے ہاں مانی جاتی ہیں عاملین کے تجربات میں یہ چیزیں آئی ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا نا کہ جنات مختلف شکلیں بدلنے پر قادر ہوتا ہے اور اس کے کتنے روپ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے اس کی کتنی قسمیں ہیں کتنے روپ ہیں کتنی شکلیں بدل سکتا ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے تو میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں کہا تھا کہ انہوں نے اپنے تجربات یعنی عاملین جو عملیات کرتے ہیں انہوں نے اپنے تجربات کے مطابق کسی جن کو کسی شکل میں دیکھا تو انہوں نے اس کا وہی نام رکھ دیا یا اس بات کو ہم یوں بھی سمسکتے ہیں کہ کسی عامل کے تجربے میں یہ بات آئی کہ اس نے کوئی عامل پڑا اور اسے خاص قسم کا جن چلا گیا تو اس نے اس خاص قسم کے جن کا نام ایک اپنی اس طرح میں کوئی نام رکھ دیا یہ بھی ممکن ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ جنات ان کو مختلف شکلوں میں نظر آئے اور انہوں نے اس جن کا وہی نام رکھ دیا جہاں جس کو جیسا تجربہ ہوا اس نے ویسا ہی اس جن کا نام رکھ دیا اور اس کو ایک الگ ہی مخلوق اس کو شمار کرنے لگے تو یہ عاملین میں ان کی الگ الگ مخلوقات بنتی ہیں کہ یہ فلان جن ہے یہ فلان بھوت ہے یہ فلان پری ہے یہ فلان پری ہے یہ فلان چڑیل ہے تو یہ مختلف ان کے نام رکھ دیا حقیقت میں یہ سارے کے سارے جن ہی تھے جو سالوں سے ان کو اس طرح بے وکو بنا رہے ہیں تو وہ جو عاملین نے اپنی اپنی کتابوں میں نکل گیا ہے یا عاملین کے تجربات میں جو باتیں آئیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مخلوق ہے ان کو بیان کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو جنات ہیں وہ کس کس طرح لوگوں کو نظر آئے اور انہوں نے اپنے طور پر ان کے کیا کیا نام رکھ دیا یعنی جنات نے نظر آ کر بھی ان عاملین کو اپنے دھوکے میں بے وکوف بنا دیا اس نے دھوکہ دیا ان کو اور انہوں نے ان کے مختلف نام رکھ دیا اور اسی بات کو اتنا مضبوط کیا اتنا مضبوط کیا کہ آج تک عاملین میں ان کے نام مشہور ہیں چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو وہ سارے کے سارے نام میں آپ کے سامنے یہاں بیان کرنے لگا ہوں ایک نام لیتے ہیں یہ بھوت پرید اب یہ کیا بولتے ہیں کہ بھوت پرید جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو گناہ کے حالت میں مرا یا گناہ کرتے کرتے مرا یا کچھ ظالم تھا قتل غارت گری مچاتا تھا وہ اسی حالت میں مرا تو اس کی روح بھٹکتی ہے وہ روح بھٹکتی ہے لوگوں پر لوگوں کو تنگ کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے بھوت پرید جبکہ اسلامی جو تعلیمت ہے اسلامی عقائد یہ ہیں کہ جو انسان پیدا ہوا وہ ایک بار پیدا ہوتا ہے یہ ذہن میرے ایک بار پیدا ہوگا ہے یہ کی زندگی ہے اس کے بعد آخریت کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے اور اس کے بعد جنت یہ جہنم ٹھیک آنا ہے انشاءاللہ مسلمان کو ٹھیک آنا جنت ہی ہوگا انشاءاللہ ہمارا ٹھیک آنا بھی جنت ہی ہوگا تو یہ ایک ہی زندگی ہے دوسری کوئی زندگی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو بندہ انتقال کر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے اگر وہ نیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انام و اکرام پارا ہے تو وہ دنیا میں کیوں آئے گا واپس یہ ایک ذہن میں رکھیے گا بات یعنی میں آرام سے ہور میں ایسی جگہ واپس جانا چاہوں گا جو تکلیف دے جیسے دنیا اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا اپنی آزادی کے ساتھ گزاری گناہوں میں بھری گزاری اور تکلیف مسلمانوں کو تکلیف دیتا رہا انسانوں کو تکلیف دیتا رہا قتل و غرط گری مچاتا رہا تباہی مچاتا رہا دنیا میں تو اب کیا اس کی روح آزاد ایسا نہیں ہے اسلامی عقائد کے مطابق ایسے شخص کی روح آزاد نہیں ہوتی ایسے شخص کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل اس کے رتبے کے اعتبار سے اس کی روح کو آزادی عطا فرماتا ہے جیسا اولیہ اکرام ہیں اور جو عام مسلمان ہیں نیک ہیں وہ اناو اکرام میں ہوتے تو وہ دنیا میں کیوں واپس آئیں گے اسی طرح جو گناہگار ہے وہ گناہگار قید ہے وہ واپس نہیں آسکتا کسی کی بھی روح واپس نہیں آتی تو یہ جو ان بیچاروں کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ بھوت پریت ایک ایسے شخص کی روح ہے جو دنیا میں گناہ کرتا تھا گناہ کرتے کرتے مرا اور اب اس کی روح جو ہے وہ کھلی گھوم رہی ہے اور جس کو چاہے اس کو پکڑ سکتی ہے تو انہوں نے ایک نام رکھ دیا جبکہ ایسا نہیں تھا یہ جس کسی کو بھی جس کسی نے بھی پکڑا وہ جن ہی تھا جن ہی نے شرارت کی اور جن ہی نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی یا ان کو اس بات پر آمادہ کیا ہے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ یہ کچھ اور نہیں یہ ایک بھٹکیوی روح ہے وہ فلان ظالم تھا یہ اس کی روح ہے تو یوں اس طرح یہ لوگ اس کے دھوکے میں آئے اور اس کا یہ نام رکھ دیا بھوت پریت ایک کا نام رکھتے ہیں خبیص کہ اس کے مجھ سے انگاریں نکل رہے ہیں یہ خوفناک ہے لال کلک کے انگاریں نکل رہے ہیں آنکھ اہبتناک ہیں تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا خبیص جن کو فارسی زبان میں پری کہتے ہیں تو انہوں نے ان کو کوئی پر والا نظر آیا جن تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا پری اور اس کو ایک الگ مخلوق گرنے لگے تو یہ ایک تیسری قسم یہ بیان کرتے ہیں پری منگل چماری ایک جن کا نام انہوں رکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ منگل چماری یہ جننات کی فیمیل ہے اور یہ جنی ہے جننات کی فیمیل ہے اور یہ مالدار جننات کے مالدار گھرانت سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس کا نام انہوں نے منگل چماری رکھا ایک کا نام رکھا انہوں نے بیر یہ بیر کیا ہوتا ہے یہ عملیات شیطانی عملیات میں گتابے ہو جاتا ہے اور جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کرتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ جننات کے مختلف روپ ہو سکتے ہیں یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے جن ہی ہے اور یہ اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں مانتے ہیں اس کو موہنی ہندی کا لفظ ہے موہنی مانے ہوتا ہے خوبصورت چہرے والی تو موہنی بھی ایک جن نہیں ہے اور یہ ان کو خوبصورت چہرے میں نظر آتی ہے تو انہوں نے اس کا ایک الگ سے نام رکھ دیا اس کا نام رکھا انہوں نے موہنی وباو بلی یاد کیا ہے ان کے نظر باباو بلی یاد کوئی بلائیں ہیں کوئی آفتیں ہیں جو مسلمانوں پہ ترتی ہیں مسلمانوں کو تکلیف بچاتی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے وبا اور بلی یاد یہ بھی جنناتی ہیں اور جنناتی کی قسم ہیں جبکہ آلہ حضرت نے بھی لکھا اپنا آلہ حضرت نے بھی بیان کیا کہ یہ جو وبا اور بلی یاد ہیں یہ بھی جنناتی ہیں جیسے تعاون کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ تعاون کیا چیز ہے تو آلہ حضرت نے فرمایا تعاون بھی جن ہی ہے اور یہ جننات کی شرارت ہے آخر میں ایک قسم بیان کرتے ہیں یہ بہنسہ سور یہ بہنسہ سور کیا ہوتا ہے ایک بڑا سینگ اس کے ایسے نکلے ہوئے ہوتے ہیں موہ کے اوپر اور اس صورت میں ہو سکتا ہے جن ان کو نظر آیا ان کو لگا کہ شاید یہ کوئی مخلوق ہے اور یہ تن کرتی ہے تو اس کا علاج انہوں نے کسی خاص انداز میں کیا ہوگا تو اس خاص انداز کے مطابق انہوں نے اس کا نام رکھ دیا اور اس کا نام پڑ گیا بہنسہ سور اور مرگی ایک مرض ہے دماغ میں خلل ہوتا ہے دو طرح کے اس کی قسموں بہن کی جاتی ہیں ایک ایک دماغ میں کوئی مسئلہ ہے اور اس کا کہتا ہے کہ علاج ممکن ہے اور ایک وہ ہے کہ جنات کی شرارت کی وجہ سے بھی مرگی ہوتی ہے تو آلہ حضرت کی بارکہ میں بھی سوال ہوا تو آپ نے یہی فرمایا کہ یہ جنات کی شرارت ہے جی انسان کو یہ تنگ کرتا ہے جن اس مرگی کی وجہ سے جسم میں اکڑن آ جاتی ہے ہاتھ پاؤں اکڑا جاتے ہیں اور انسان اپنے کابوں میں نہیں ریتا اور وہ اکدم گر جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک شیطان کی شرارت ہوتی ہے اس جن کو امس سبیان بھی کہتے ہیں یہ بیماری ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے آلہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو مرگی ہے امس سبیان یہ اگر پچیس سال کی عمر سے پہلے ہو تو اس کے جانے کی امید ہے یہ اس کا علاج ممکن ہے لیکن اگر پچیس سال کے بعد ہوتی ہے تو اس کا علاج ممکنی ہے ہاں کسی اللہ کے ولی کی نظر پڑ جائے وہ دعا کر دیں یہ کسی تعویز کے ذریعے اس کا علاج ہو جائے تو یہ اللہ پاک کے کرم سے کوئی نا امیدی نہیں ہے وہ علاج ہو سکتا ہے اس کا ایک علاج ہے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کان میں آزان دی جاتی ہے تو کان میں آزان دینے میں تاخر نہیں کرنی چاہیے تو جو بھی وہاں آزان دینے کا اہل موجود ہے اس کے ذریعے کان میں آزان دلوا لینی چاہیے کان میں آزان دینے میں تاخر کرنی کی وجہ سے یہ جو جن ہوتا ہے یہ بچے پر حملہ آور ہوتا ہے اور پھر اس کو اس مرگی کے مرض میں مطلع کر دیتا ہے تو اس بات کا دہان رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو بچہ پیدا ہو فوراں اس کے کان میں آزان دلوا دی جائے آپ کی تھوڑی سی توجہ ایک بچے کی زندگی جو مستقبل میں اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس کی زندگی کی اتنی بڑی پریشانی سے اس کو نجات دے سکتی ہے بارہ اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کیا حال پر رہم فرمائے ہمیں ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کی مسئیبت سے محفوظ رکھے اب تک کے لیے بس اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ جو معلومات ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آورنس آئے آج ہم ایک ایسے خاندان کے بارے میں بات کریں گے کہ جنہوں نے خودکوشی کر کے اپنی جان لے لی یہ خودکوشی کیوں ہوئی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی آج کی اس قسط میں آج کی اس اپیسوڈ میں ہم اسی پر بات کریں گے دہلی کا یہ خاندان تھا دہلی براری سنت نگر سے ان کا تعلق تھا ٹھیک تھاک فیملی تھی اچھا کام تھا نوکریہ بھی تھی سب سے بڑا بیٹا جو اس خاندان کا تھا وہ بھی نوکری کرتا تھا نوکریہ میں جاتے اور نوکریہ سے واپس آتے نہ کسی سے لڑائی یگڑا نہ کسی سے اس طرح کی کوئی بات کام والے آدمی تھے جو دوسرے بیٹے تھے ان کا نام للیت تھا اور ان کا کام لکریہ کا کام تھا پلائی بورڈ وغیرہ بیشتے تھے یہ ان کا کام بھی ٹھیک تھا اور اگر دوہزار اٹھارہ سے پیشے چلے جاتے ہیں دس سال تو یہ دن بہ دن ڈے بائی ڈے سال بہ سال یہ کاروباری اعتبار سے اور فیملی کے اعتبار سے ترقی ہی کر رہے تھے کسی کسیم کی پریشانی بظاہر نہیں تھی علاقے کے لوگ بتاتے ہیں دن بہ دن ترقی کر رہے تھے ایک دکان سے دوسری دکان ان کی بن گئی تھی اور ان کی ایک بہن ساتھ رہی تھی تھی جو بیوہ تھی ان کی ایک بیٹی تھی اس کا بھی رشتہ ابھی قریب قریب میں ہوا تھا یعنی دس دن پہلے بتایا جاتا ہے کہ منگنی ہوئی تھی جولائی دوہزار اٹھارہ سے دس دن پہلے جو یہ واقعہ پیش آیا تو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ خاندان خوش ہے اپنی زندگی سے خوش ہے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے زندگی میں کسی کسیم کی کوئی پریشانیاں نہیں تھی کلکل آسان زندگی گزار رہے تھے کسی کسیم کی پریشانی نہیں تھی لیکن فس جولائی دوہزار اٹھارہ کیا ہوا ایسا کیا تھا کہ ان لوگوں نے خود کو پندے سے گلے میں پندہ ڈال کر اور چھت پر سیلنگ ہوتی ہے چھت کھولی ہوئی تھی ہوا کے لیے اس میں سریعے تھے لوہے کے سریعے تھے اس میں دوپٹہ بان کر گیارہ کے گیارہ افراد نے خود کو پھانسی لگا لی تو دس افراد جو عمر میں ٹھیک تھے پچاس چوون کے قریب تھے ان لوگوں نے خود کو پھانسی لگا اس سیلنگ میں پندہ ڈال کر اور ایک جو بزرگ خاتون تھی جو سب سے بڑی عمر میں تھی کموں بیشہ اسی سال ان کی عمر تھی انہوں نے بیٹ کے ساتھ علماری کے ہینڈل میں پھانسی لگا لی تو یہ کل گیارہ افراد تھے یہ علاقے والوں کے لیے ہیں سنت نگر براری کے لیے ہیں اور پورے دہلی بلکہ پورے انڈیا کے لیے یہ ایک بہت خوفناک خبر تھی یہ کیا تھا ایسا کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ ان گیارہ کے گیارہ افراد نے خود کو پھانسی لگا لی ایک پیچھے کوئی موٹیف تو ہونا چاہیے کہ وجہ کیا تھی کوئی تکلیف تھی زندگی سے پریشان تھے کوئی گھرلو مسئلہ تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بزار ایک کامیاب خاندان جو ہوتا ہے کہ کاروبار ہے نوکریہ ہیں دکان ہیں ایک دکان سے دوسری دکان ہے مستقل ترقی کی طرف گامزن ہیں ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں ایک گھر سے دوسرا گھر لینے کا پلان ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں سب کی نوکریہ ہیں پڑے لکھے ہیں پڑے لکھے بھی کوئی کم پڑے لکھے نہیں اس گھر کے ایک خاتون نے سوشالوجی میں ماسٹر کیا ہوا ہے اور ایک خاتون نے کومرس میں ایمی کیا ہوا ہے اور یہ کومرس میں ایمی کرنے آلی خاتون جو تھی یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جوب بھی کر رہی تھی تو نوکریہ ہیں بظاہر پڑے لکھے ہیں مزید جو بچے ہیں دیگر وہ بھی پڑھ لے لکھ رہے ہیں دہلی میں رہتے ہیں دہلی کا جو پڑے لکھے لوگوں کیا جو سروے ہے اس کے رپورٹ کے مطابق جو دو ہزار گیارہ کی رپورٹ مجھے میں اثر آئی اس کے مطابق دہلی میں اسی فیصد افراد پڑے لکھے ہیں یعنی اسی فیصد سے بھی زیادہ پڑے لکھے لوگوں کا یہ صوبہ ہے اور وہاں سے ان کا تعلق ہے یعنی یہ جو کام ہوا ہے یعنی خود کو پھندہ لگانا پھانسی لگا لینا یہ اپنے آپ میں ایک عجیب ہی خبر تھی کہ ایک پڑھا لکھا خاندان جو بزہر ترقی کر رہا ہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ گیارہ کے گیارہ افراد نے خود کو پھانسی لگا لی تو پولیس نے اس حوالے سے انیویسٹیگیشن کی انہوں نے پورے گھر کی تلاشے لی اور پورے گھر کی تلاشی میں ان کو کچھ ڈائریز ملی جس میں کچھ لکھا ہوا تھا وہ ڈائریز ان لوگوں نے ضبط کی اور ان کو ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کیا جب انہوں نے ڈائریز کو پڑھنا شروع کیا تو ڈائریز میں جو سب سے پہلی ڈائری لکھنا شروع کی گئی تھی وہ تھی دو ہزار سات میں دو ہزار سات میں پہلی ڈائری لکھنا شروع کی اور یوں ایک بہت سارا ڈائریوں کا ایک سلسلہ تھا ریجسٹر تھے جس میں کچھ لکھا ہوتا تھا اور اس لکھائی کا جو انداز تھا وہ تھا ایک ڈائریکشن دینے والا یعنی ہدایت دی جاری ہے کہ یوں کرو یوں کرو گھر میں یوں کرو یوں کرنا چاہیے تمہیں یوں کرنا چاہیے تو اورالل جب یہ لوگ پڑھنے لگے یعنی یہ ادارے والے تو ان کو لگا ہے کہ یہ کون لکھتا تھا تو ان ڈائریز میں جو آخری دن کی جو ڈائری تھی جس دن یہ واقعہ پیش آیا جس میں ان سب نے خود کو فانسی لگائی وہ جو آخری آخری جو ڈائری تھی اس ڈائری میں یہ ساری باتیں بھی لکھی ہوئی تھی کہ تم نے کس طرح خود کو فانسی لگانی ہے وہ ڈائری میں ساری ڈائریکشن لکھی ہوئی تھی یہ ڈائری کون لکھتا تھا کون لکھواتا تھا یہ ساری تفتیش ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ہونے کے بعد یہ پتا چلا کہ ڈائری ان کے ہاں دو لڑکیاں تھی وہ دو لڑکیاں ان کی ڈائری لکھا کرتی تھی تو یہ لکھواتا کون تھا یہ لکھواتا کون تھا یہ لکھواتے تھے ان کے فوت شدہ والد صاحب دو ہزار سات میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی بھوپال سنگھ وہ لکھوائے کرتے تھے اب آپ ذرا غور کیجئے گا واقعہ ہے دوہزار اٹھارہ جولائی کا ٹھیک ہے جون دوہزار تیس کو یہ سب کے سب لوگ اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتے اور جب تلاشی لی جاتی ہے گھر کی تو وہاں سے کچھ ڈائریز برامد ہوتی ہے وہ ڈائریز لکھی جاتی ہیں دوہزار سات سے دوہزار سات سے وہ ڈائریز لکھنے کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے اور دوہزار سات میں کیا ہوتا ہے دوہزار سات میں اس خاندان کے جو بڑے تھے بھوپال سنگھ ان کا انتقال ہوتا ہے بھوپال سنگھ کون تھے بھوپال سنگھ سنگھ برادری سے تعلق انکر تھا ہندو برادری سنگھ برادری یہ ٹونا ہریانہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے ہریانہ اس کے گاؤں ہیں ٹونا وہاں یہ آئے تھے اور جو یہ خاتون تھی اسی سالہ خاتون جو پورا ایک خاندان لے کر یہاں سنگھ برادری میں تھی ان کے یہ شوہر تھے واقعہ کچھ ان کا یہ تھا کہ بڑے مہنتی آدمی تھے اور یہ کام کے لیے یہ خاتون جو تھی جو پوری فیملی لے کر یہاں برادری سنگھ نگھ میں موجود تھی ان کے والی صاحب کے پاس کام پر آئے مہنتی بہت تھے کام میں کافی لگن تھی دیانت دار مہنتی تو انہوں نے جب ان کا یہ انداز دیکھا تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی بھوپال سنگھ سے بھوپال سنگھ ایک مینیج قسم کے آدمی تھے پورے خاندان کو سمیٹ کر لے کر چلنے والے تھے ایک ایک بڑا دھیان رکھتے تھے حتیٰ کہ وہ ایک ایک کی پڑھائی لکھائی اور کب شیف بنانا ہے کیسے شیف بنانا ہے یہ تک بھی ہدایت کرتے تھے تو یہ بھوپال سنگھ انیس سو نبوے میں دہلی آگئے تھے یہاں سنت نگر براری میں تو یوں پورے گھر کو ایک سمیٹ کر چلتے تھے ایک ایک فرد کو یوں اپنے سمیٹ کر لے کر چلتے تھے اور ایک کنٹرول ان کا تھا ایک محبت بڑا کنٹرول تھا یہ سب ان کی بات مانتے تھے اور جب ان کا اددہ کا لہا تو پورا خاندان گوئے کہ ڈسٹب ہو گیا تو جب پورا خاندان ڈسٹب ہو گیا اور والی صاحب کا سایہ گھر پر نہیں رہا ایک ڈائریکشن دینے والا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اب کیسے زندگی کو دانی چاہیے کس کو کیا کرنا چاہیے ہر ایک کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے وہ موجود نہیں تھا تو اب کون اب کون تو ایک دن یہ سلسلہ شروع ہوا کہ والی صاحب ان کے جو والد بہوپال سنگھ وہ للت کی آواز میں بات کرنے لگے ان سب گھر والوں سے تو ایک وقت ہوتا تھا دن ہفتے میں ایک دو دن یہ ان کے والد بہوپال سنگھ آتے تھے وہ کیسے آتے تھے للت کی آواز بند ہو جاتی تھی اور بہوپال سنگھ للت کی زبان پر بات کرتے تھے بہوپال سنگھ پورے گھر والوں کو جمع کر کر یہ ڈائریکشن دیتے تھے تو دو ہزار ساتھ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور دو ہزار اٹھارہ اس حادثے کے رات تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بہوپال سنگھ ہر ہفتے میں ایک دن دو دن تین دن چار دن بعد یہ آتے تھے اور جانے سے پہلے بتا کر جاتے تھے کہ میں منگل کو یہ بد کراؤں گا اور پورے گھر کو ڈائریکشن دیتے تھے اور مشورے دیتے تھے کہ ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے میری بات مانو میری بات مانو کہ تو ترقی ہوگی اور اتفاق ایسا ہوا جیسے میں نے ارس کیا کہ دس سال میں یہ لوگ ترقی کر رہے تھے مستقل ترقی کرتے جا رہے تھے تو ان کے مشورے کے مطابق ان کو ایسا لگنے لگا کہ یہ جو ہمارے اببہ ہیں یہ آتے ہیں بہوپال سنگھ اور یہ آکے ہمیں ڈائریکشن دے رہے ہیں اور ان کی ڈائریکشن دینے کی وجہ سے یہ ہم دن با دن ترقی کرتے جا رہے ہیں ایک دوکان سے دوسری دوکان ہو گئی یہ لڑکی کی نوکری ہو گئی یہ سارے سلسلے یوں ایک سیکونس میں چلنے لگے اور ان کو یہ مانا بھی کرتے تھے کہ باہر کسی سے یہ بات نہیں کرنی کہ میں آتا ہوں تو یہ پورا پڑھا لکھا خاندان یعنی تھرڈ جنریشن یہ دادی ہیں دادی کی بات اس کے ان کے بچے ہیں بچوں کے بعد پھر وہ پوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں دہلی میں رہتے ہیں یہ سارے مناظر دو ہزار ساتھ سے دیکھ رہے اور دو ہزار ساتھ سے دیکھنے کے باوجود ان میں کسی میں بھی اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے ایک شخص جو جس کو دو ہزار ساتھ میں اپنی ہی ہاتھوں سے ان کو جیسے ہندو مذہب میں ہے کہ یہ جلاتے ہیں اپنی ہی ہاتھوں سے ان کو ان کی چیتہ کو آکھ لگا کے آئے تو وہ شخص واپس کیسے آ سکتا ہے ان کی دماغ میں یہ بات نہیں آئی کیوں کیونکہ ان کے مذہب میں جیسے ہندو مذہب میں یہ بات بھی ہے کہ ایک شخص مر کر دوبارہ آ سکتا ہے اس کا دوسرا جنم ہو سکتا ہے تو اس دوسری جنم کا جو کونسپٹ ہے اس نے کہیں نہ کہیں ان کو کلک کیا چونکہ ہندو مذہب سے تعلق تھا اور اس دوسری جنم کے جو کونسپٹ ہے وہ نیریٹیو ہے وہ ان کے ذہن میں موجود ہے تو اس کے مطابق یہ سب کے سب اس بات کو ماننے پر راضی ہو گئے کہ یہ بھوپال سنگھی ہیں ہمارے دادہ یعنی جو تھرڈ جنریشن کے بچے ہیں پڑے لکھے ہیں دہلی میں رہتے ہیں یہ لوگ اس بات کو ماننے پر ماننے پر راضی ہو گئے کہ یہ ہمارے دادہ ہی ہیں تو یہ دادہ روزانہ یا ہر دو دن بعد تین دن بعد آتے اور آ کر ان سب کو ڈائریکشن دیتے ہیں اور یہ ڈائریکشن کیا کرتے ہیں وہ وہ ریجسٹر میں لکھ لیتے تھے یہ ریجسٹر میں لکھ 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 یہ دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک یہ بہت سارا ریجسٹر کا ایک سلسلہ بن گیا یہ ساروں کی روٹین یہ بن گئی گھر میں کہ سب کے سب اب روزانہ جو بھی کرنا ہے وہ ریجسٹر دیکھ کر کرنا ہے اور ریجسٹر دیکھنے کے مطابق یہ پوریت گھر کی روٹین چلانی ہے اچھا جو وہ اس روٹین کے خلافہ ہی کرتا تھا تو جب یہ واپس بھوپال سنگھ آتے تھے لالت میں اور لالت کی زبان پر یہ بات کرتے تھے تو وہ آ کر اس بندی کی نشاندہ ہی بھی کرتے تھے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے اور غلطی کرتے ہو اور پھر بھی آ کر بولتے تھے وہ غلطی نہیں کی اور غلطی کرنے سے یہ پورے گھر پر اس کا اثر پڑتا ہے تو یہ سب پریشانت ہے یہ کیسے پتا چل جاتا ہے ان کو تو اس اعتبار سے بھی سب کے سب ماننے لگے تو جب ان کے مشورے کام آنے لگے مشوروں نے اتفاقا کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی راز کی بات ہے جو یہ باہر جا کر کرتے تھے وہ گھر میں یہ ان کے دادا جی بتا دیتے تھے تو یوں بچوں کو یقین ہونے لگا تو یہ لوگوں سے بات کرنے کو بھی مانا کرتے تھے کہ فلان سے بات مت کر اب یہ بات کی تو یہ دادا جی رات میں آ کر بتا دیتے کہ تم نے بات کی جو ایک مذہبی ایک کونسپ تھا ایک ریلیجیس کونسپ تھا اس سے مطابقت کر رہی تھی کہ ابو جی ہیں اور یہ واپس آ سکتے ہیں وہ یہ آئے ہیں اور یہ ہمیں ڈالیکشن دے رہے ہیں ان کو سب پتا ہے جب یہ آ سکتے ہیں تو سب پتا بھی کر سکتے ہیں تو یوں ان کا ایک یقین مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا اور یہ دو ہزار ساتھ سے دے کر دو ہزار اٹھارہ تک یہ سلسلہ ان کا جاری رہا جب یہ آتے اور آنے کے بعد جب یہ واپس جاتے تو جو جس بیٹے پر یہ اس طرح کی کیفیت تاری ہوتی تھی وہ پھر اس کے بعد اس کو کافی نیند آتی اور وہ سوتا تھا تو جانے سے پھر یہ بھی کہتے تھے کہ میرے آنے کا زور پڑتا ہے تو اس کو چھوڑ دو اس کو سونے دو یہ سلسلہ چلتے چلتے دو ہزار اٹھارہ آیا اور دو ہزار اٹھارہ میں ان کے جو ہفتے کے لیے ایک بڑھ پوجا کرو بڑھ پوجا ایک بینین ٹری ہوتا ہے اور شاید آپ نے دیکھا ہو ایک بڑا سا درخت ہوتا ہے جس میں اس کی جو شاخیں ہیں وہ لٹک رہی ہوتی ہیں بالوں کی طرح اذا رات میں دیکھیں تو کافی خوفناک لگتا ہے تو ان کے مذہب میں کچھ ہوگا اس طرح ہندو مذہب میں بڑھ پوجا ہوئی ہوگی تو ایک ہفتے کے لیے بڑھ پوجا کرو بڑھ پوجا کرو تو جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے اور یوں آخری دن بڑھ پوجا مکمل ہوگی اور یہ سات دن کا ان کو شیڈول بنا دیا ڈائریکشن دے کر چلے گا ان لوگوں نے اس کو ریجسٹر میں لکھ لیا اور سات دن جو ان کو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ سب کے سب رنگ برنگے دوپٹے اپنے گلے میں ڈالیں گے جس طرح اس درخت میں ہوتا ہے اور جو چھت میں جو سیلنگ ہے اس میں اس کو باندیں گے اور پھندہ بنا کر سب اپنے گلے میں ڈال لیں گے اور جب ڈال لیں گے تو ایک آدمی سب کے ہاتھ باندے گا اور سب کے ہاتھ باندیا جائیں گے مو باندیا جائے گا کانوں میں روحی ڈال دی جائے گی تو یوں دس کے دس افراد کو اس طرح انہوں نے ہاتھ باند دی ہے سب کے گلے میں پھندے ڈال دیئے سنگھ کی جو وائف تھیں اسی سالہ خاتون ان کو وہاں علماری کے ساتھ ان کے بندہ بنا کر وہاں ڈال دیا اور ان کو کہا کہ دس سے پندرہ منٹ لگیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد جب دس سے پندرہ منٹ گزر جائیں گے اور یہ پانی کا رنگ بدل جائے گا تو پھر میں آؤں گا یہ کس نے کہا بوپال سنگھ نے لالت کی زبان پر ان لوگوں نے چونکہ دو ہزار ساتھ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک یہ پورا ایک ان کا ذہن بن چکا تھا اور ان کو یہ ہی تھا کہ ہمارے دادا جی آئیں گے بچوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ہمارے دادا جی آئیں گے اور آ کر ہمیں کھول دیں گے جیسے ہمیشہ ہی آتے ہیں اور آ کر ہمیں اتنے بہترین مشورے دیئے کہ ہم ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں تو ان کے کہنے پر یعنی دادا جی جو لالت کی زبان پر ہدایت دے رہے ہیں ہدایت دے رہے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو اور اس کو یہ مانتے جا رہے ہیں اور مان رہے ہیں تو ترقی مل رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ باتیں بالکل صحیح ہیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ دادا جی وہ پتا ہوں تو یوں ان کا یقین مضبوط تھا اور انہیں اس بات پر بھی یقین کر لیا ان کو لگا کہ ہمارے دادا جی آئیں گے اور ہمیں آ کر کھول لیں گے ان سب نے اپنے گلوں میں پندے ڈالے پندے ڈالنے کے بعد کہ سب کے سب اس سیلنگ سے لٹک گئے خود کو پھانسی لگا لی اور ان کے دادا جی نہیں آئے یہ سب کے سب اسی حالت میں فس جولائی دو آزار اٹھارہ کو صبح کے وقت اسی حالت میں سیلنگ سے پندہ لگے ہوئے پائے گئے لٹکے ہوئے پائے گئے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا گیارہ کے گیارہ افراد گھر کے گیارہ کے گیارہ افراد اس طرح کی موت کا شکار ہوئے کہ ان کے دادا جی جن کو آنا تھا وہ نہیں آئے ان ریزسٹروں کے مطابق کہ ان کو آ کر بچاتے ہیں یہ کیا تھا یہ واقعہ کیا تھا اس میں کیا راز تھا کہ گیارہ کے گیارہ افراد نے اس قدر اس بات کو مانا اور اس بات پر یقین کر لیا کہ ہم خود کو فانسی لگا لیں تو ہمارے دادا جی آ کر یعنی تھرڈ جنیرشن کے بچے آ کر بچے یہ سوچتے ہیں کہ دادا جی آ کر ہمیں بچا لیں گے یا ان کا بیٹا لالت یا دوسرا بیٹا اس نے یہ یقین کر لیا کہ ہمارے والی سب آئیں گے اور ہمیں بچا لیں گے وہ بڑی بھی جو 80 سالہ خاتون تھی انہوں نے بھی یقین کر لیا کہ میرے شوہر آئیں گے اور ہم سب کو بچا لیں گے ان لوگوں نے اتنا بڑا چانس لیا ایسا کیا تھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ سب کے سب نے خود کو فانسی لگا لی اب ہم اس واقعے کے حل کی طرف آتے ہیں گیارہ افراد ہیں جنہوں نے خود کو فانسی لگا لی بات کو سمجھئے گا ہند میں رہنے والے اگر مجھے دیکھ رہے ہیں انڈیا میں رہنے والے تو وہ بھی ذرا غور کریں کہ ایک شخص ہے جو بڑا مہنتی ہے ٹھیک ہے بھوپال سنگھ اس کا نام ہے اور وہ ایک فیملی میں آتا ہے جو بھاٹیا فیملی ہے بھاٹیا فیملی میں اس کا رشتہ ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے بچوں کی ترقی کے لیے یہ بھوپال سنگھ انیس سن نوے میں دہلی آ جاتا ہے بات پوری سمجھئے گا بچوں کی ترقی کے لیے یہ بھوپال سنگھ اپنے علاقے ٹونا سے ہریانہ ٹونا سے یہ دہلی آ جاتا ہے سندنگر میں آکے آباد ہو جاتا ہے یہاں مہنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے بچوں کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے بچے ترقی کرتے ہیں بچے ترقی کرتے کرتے ہیں اس مقام پر پر جاتے ہیں کہ بچیوں کی نوکری ہو جاتی ہے لڑکوں کے کاروبار ہو جاتے ہیں ایک اچھا خاندان گزار رہا ہوتا ہے اچھی زندگی گزار رہا ہے لیکن دوہزار ساتھ میں بھوپال سنگھ مرنے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور دوبارہ آنے کے بعد یہی بھوپال سنگھ اپنے سارے خاندان کو کہتے ہیں کہ تم فاصل آگا لو کیا کہتے ہیں آپ کا کیا ذہن کام کرتا ہے کہ ایک باپ جو پورے خاندان کو ایسے سمیٹ کر چلتا ہو ساری زندگی سمیٹ کر لے کر چلا ہو اور ایک ایک فرد کو ایک ایک گھر کے فرد کو وہ سمجھاتا ہو اس کی زندگی گزارنے کے سلی کے اس کو بتاتا ہو وہ دوہزار اٹھارہ میں آ کر یعنی دوہزار سار سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک یوں ان کا ایک ذہن بنا کر بلاخر ان کو فانسی لگانے کا کہہ گا یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے یعنی تم فانسی لگا لو اور میں آگے تمہیں بچا لوں گا اور سب کے سب فانسی لگا لیتے ہیں لیکن بھوپال سنگھ واپس نہیں آتے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر یہ دوہزار سار سے اس پورے خاندان کو دوہزار اٹھارہ تک تھا کن یہ کوئی اور نہیں ایک جن تھا جو دوہزار سار سے اس پورے خاندان کو بے وقوع بنا رہا تھا پورے خاندان کو دوہزار سار سے جننات کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے سیکڑو سال ان کی عمر ہوتی ہے یعنی اگر آپ ہیں تو آپ کے والد آپ کے اببا آپ کے والد آپ کے ڈیڈی ان کے والد یعنی آپ کے دادہ گرنٹ فادر ان کے والد گرنٹ گرنٹ فادر ان سب کو دیکھا ہے یہ کیا کرتے تھے ان کی کیا عداد تھی یہ کیا بولتے تھے کیسے کھانستے تھے کیسے ہستے تھے ان کو کیا پسند تھا کیا نہ پسند تھا یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں تو یہ ساری باتیں جانتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ہر انسان کے ساتھ اس کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے ہمزاد ٹھیک ہے ہمزاد بھی کہتے ہیں اس کو بعض نے اس کو وسواس بھی لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے یہ بحیثیت ہے مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انڈیا والوں کے لئے فائدہ مند ہوگی تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کو مستقل برائی کا حکوم دیتا ہے ہر وقت برائی کا حکوم دے گا کبھی بھلائی کا حکوم نہیں دے گا یہ نیرہ کافر ہوتا ہے پکہ کافر ہوتا ہے یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے صرف ایک کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حمزاد تھا لیکن اللہ پاک نے مدد فرمائی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اس حمزاد کے علاوہ دنیا کے سارے حمزاد یعنی میرے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ان کے ساتھ ہے حمزاد وہ مستقل برائی کا ہی حکوم دیتا ہے یہ نکلتا نہیں ہے نکل کر بھاگ جائے ایسا نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کو آپ کے پیدائی سے لے کر یہ جو آپ کی ابھی جو عمر ہے آپ کی یہ سارا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں آپ کیسے سوتے ہیں آپ کیسے اٹھتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں آپ دوستوں میں جا کر کیا باتیں کرتے ہیں آپ گھر میں کیا باتیں کرتے ہیں یہ ساری باتیں اس کو معلوم ہیں آپ کب بیمار ہوئے تھے بہت زیادہ آپ بیمار ہوئے تھے آپ کا کب حادثہ ہوا تھا وہ تاریخ کیا تھی جب آپ کا حاصل آتا ہے اس وقت آپ کیا بول رہے تھے یہ ساری باتیں یہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے یہ سب باتیں اس کو یاد ہوتی ہیں جب سامنے کوئی شیطان کوئی جن آتا ہے اور وہ جن جب اس حمزاد سے ملتا ہے دونوں ملتے ہیں تو یہ جن اس حمزاد سے پوچھ لیتا ہے ہاں بتاؤں تو یہ دونوں آپس میں ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں ایک دوسرے کو معلومات ٹرانسفر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہاں تم بتاؤ یہ ساری باتیں اس کو بتا دیتا ہے اور یہ ساری باتیں اتنی سی دیر میں جان کر یہ سامنے علیہ کو کہہ دیتا ہے کہ تم نے دن میں یہ کیا تھا تم نے شام میں یہ کیا تم نے رات میں یہ کیا اور سننے والا یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کسی کو نہیں بتاتا ہے تو مجھے ہی پتا تھا تو یہ تمہیں بھی پتا تھا تمہارے حمزاد کو بھی پتا تھا جب تمہارے حمزاد کو پتا تھا تو تمہارے حمزاد سے یہ جو سامنے جن میں بیٹھا ہوا ہے اس نے جان لیا کہ تم نے دن میں کیا کیا اور تم نے فلاں وقت کیا کیا تم نے فلاں وقت کیا بولا یہ ساری باتیں اس نے شیطان کو بتاتی تمہارے حمزاد نے اور شیطان نے تمہیں بتا دی تمہیں بتا ہی تو تمہیں لگا کہ یہ تو ایسی بات تھی جو کسی کو پتا نہیں تھی اس کو کیسے پتا چل گئی تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی جاننے والا ہے ایسا کوئی جاننے والا نہیں ہے یہ جن ہیں اس جن نے اس حمزاد سے پوچھا ہے اس حمزاد نے بتا دیا ہے تو یہ جو حمزاد ہیں یہ مستقل انسان کے ساتھ رہتا ہے اب آجائیں اس واقعی کی طرف ان سب کے حمزاد سے اس نے کنیکشن بنایا جو بھوپال سنگھ کے نام سے للیت پر جن آتا تھا اس نے سب سے کنیکشن بنایا سارے حمزاد سے اور سارے حمزاد کی معلومات اکھٹی کی اور سب کو یوں ڈائریکشن دینے لگا کہ تم نے یہ کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں یہ بولا تمہیں منع کیا تھا فلان سے بات مت کرنا تم فلان سے بات کرتے ہو یہ سارے راز وہ جن آ کر ان کو بتاتا رہا کہ تم نے ایسے کرنا ہے تم نے ایسے کرنا ہے تم نے ایسے کرنا ہے تو اسلامی عقائد کے مطابق کسی بھی انسان کی روح واپس نہیں آتی جو مر گیا وہ اب اللہ پاک کی جناب میں حاضر ہے اگر وہ نیک ہے مسلمان ہے بحیثیت مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق تو اس کا ٹھکانہ اللہ تعالی کی جناب میں انعام اکرام مالا ہے اور جو بد ہے گناہ گارے یا غیر مسلم ہیں اس کا ٹھکانہ وہ قید خانہ ہے دنیا کافر کے لیے جنت اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے جب مسلمان مرتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے تو اب جو مر گیا وہ اگر نیک ہے بحیثیت مسلمان اگر وہ نیک ہے تو لباک کی جنابی انعام اکرام پا رہا ہے اور اگر وہ بد ہے تو وہ اپنے اپنے عمال کے حساب سے جزا پا رہا ہے اسی طرح تو جو فوت ہو چکا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ واپس نہیں آتا وہ واپس نہیں آتا اگر وہ واپس آتا مثال ہے آپ بات کو سمجھئے گا اگر وہ واپس آتا جیسے مثال اس کیس میں بھوپال سنگھ اگر یہ واپس آئے تو یہ تو باپ ہے نا ایک گھر کا سرپرست تھے وہ کیسے سب کو یار فانسی لگوائے گا آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو فانسی لگوانے والا کون تھا تو بات تو نہیں ہو سکتا وہ تو پھر یہ بولتا کون تھا جوان پر ارے بھائی وہ جن تھا وہ جن ہی تھا جو دو ہزار ساتھ سے اس پورے خاندان کو اس نے بے وکوف بنائے ہوا تھا اور سب کو منع کرتا تھا کہ باہر مت بھولو باہر بھولو کے تو باہر چونکہ جیسے میں نے کہا کہ دیلی ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کو لگے گا کہ شاید سائیکو ہے کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے یہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے لیکن یہ ڈاکٹر کو کبھی نہیں دکھاتے کیوں کیونکہ ان کے بظاہر ترقیاتی کام شروع ہو چکے تھے ان کو یقین ہو چکے تھا ایک مذہبی اعتبار سے بھی ایک کونسپ تھا اور دنیا بھی اعتبار سے دیکھیں تو ابباجان کے مشورہ جو تھے وہ کام کر رہے تھے بظاہر جو وہ شیطان ان کو دے رہا تھا جن ان کو دے رہا تھا تو یہ ایک سلسلہ ان کا چل پڑا تھا جب وہ چل پڑا تھا وہ بھار کسی کو نہیں بتاتے تھے اور ایک مذہبی ایک سوچ تھی ایک کونسپ تھا اس کے مطابقت بھی اس مسئلے کے ساتھ ہو رہی تھی کہ ایک شخص جاتا ہے وہ سات بار واپس آ سکتا ہے دنیا میں سات جنم لے سکتا جس کو پنر جنم گیتے تو ایک کونسپ وہ بھی کہیں کہیں ٹریگر کر رہا تھا تو یہ ساری باتیں مکس ملا کر یہ دوہزار سات سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو چکا کہ یہ آنے والے ہمارے والد ہیں اور ان کے والد کے نام پر آنے والا یہ جن ان کے ساتھ کھیل کر گیا اور اس پورے خاندان کو فانسی لگا گیا سب کا یہ ذہن بنا دیا اور جب سب فانسی پہ جھول گئے تو یہ وہاں سے فرار ہو گیا اور اپنے پیچھے دہشت وحشت وہ پورے علاقے میں ویرہ نہیں چھوڑ گیا رہنے والے بتاتے ہیں ایک سال تک تو دکانیں ہماری بند رہی اور کوئی لوگ یہاں نہیں آتے تھے ایک عجیب ہی سن نٹا عجیب ہی وحشت پھیل گئی اور ہفتوں مہینوں اس کیس کی یوں سمجھ لیے شہرت رہی یعنی کرائم روپورٹر ہوں چاہے پرنٹ میڈیا کے ہوں الیکٹر نک میڈیا کے ہوں یہ بھی اس حوالے سے بڑے دسٹم رہے کہ یہ کیا تھا پولیس کے ادارے کے لوگ ہوں وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ کیا تھا قتل تھا قتل کے کوئی نشانات نہیں تھے کہ قتل اگر ہوتا تو بہت سارے لوگ یہاں آتے یعنی گھر کے اگر گیارہ افراد ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے کم سے کم بائیس افراد تو ہوں جب بائیس افراد ایک گھر کے اندر ہوں گے بائیس اور گیارہ تیتیس افراد تو کچھ نہ کچھ تو مومنٹ ہوگی کچھ تو نظر آئے گا ایسا کچھ بھی نہیں تھا سی سی ٹی وی کیمرے سے باتا چلا کہ یہ لوگ خود جن اس ٹول پہ کھڑو کر انہوں نے پندہ لگایا وہ اس ٹول پہ یہ خود خرید کے لائے جن تاروں سے انہوں نے بچوں کے ہاتھ بندے وہ تار بھی یہ خود ہی لے کر آئے دوریاں تار اس ٹول یہ سب کے سب یہ خود لے کر آئے دھر میں کوئی نہیں آیا اس رات یہی لوگ تھے انہی لوگوں نے یہ سارا کا سارا سلسلہ کیا جیسے میں نے کہا کہ ان کے والد نے ان کو کہا جو جن تھا کہ سات دن تک بڑھ پوجا کرنی ہے بینین ٹری جس کو کہتے ہیں اور سات دن تک ساتویں دن سب نے اس طرح خود کو پندہ لگا کر چھت میں لٹک جانا ہے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے پانی کا ایک کٹورہ اپنے درمیان میں رکھنا کٹورے کا رنگ بدلے گا اور میں آؤں گا اور دادا ان کے نہیں آئے اور وہ اس کو آنا بھی نہیں تھا کیوں کیونکہ اس کا جو مین مقصد تھا وہ ان سب کا قتل تھا اس پورے خاندان کو مارنے کا اس کا ارادہ تھا اس نے اپنے کام کر دیا وہ ان کے والد کبھی نہیں تھے جو ان کو اپنے والد مان کر بچارے یہ لوگ گیارہ کے گیارہ افراد دو ہزار سات سے بے اپو بنتے رہے تو یہ جنات کا کیاوا ایسا معاملہ ہے جو دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار تیس تک ان سے حل نہیں ہو سکا کیوں حل ہوتا کہ اگر قانون کی اسطلاح میں دیکھا جائے تو قانون کی اسطلاح میں اس طرح جنات کا کوئی تصور مانا ہی نہیں جاتا کیس کس پر ڈالیں گے کون ہے قاتل اور اگر ڈاکٹری اٹھار سے دیکھا جائے سائنسی اٹھار سے دیکھا جائے تو یہ جنات کا وجود نہیں مانتے ہیں جنات کا وجود مانیں گے تو جاہل گلائیں گے مذہبی اٹھار سے دیکھا جائے ہندو مذہب کے اٹھار سے دیکھا جائے تو ان کے آئے یہ کونسپٹ پایت ہو جاتا ہے کہ ایک شخص مر کر دوبارہ آ سکتا ہے ساتھ جنم لے سکتا ہے مختلف روپ میں آ سکتا ہے تو مذہبی اعتبار سے تو کہیں نہ کہیں یہ بات موجود تھی ذہنوں میں تو جن نے ان کے اس مذہبی کونسپٹ اس مذہبی خیال مذہبی نیریٹیف کا فائدہ اٹھایا اور اس فائدہ اٹھا کر دو ہزار ساتھ سے ان کے ساتھ لگا رہا دو ہزار ساتھ سے غور کر دو ہزار ساتھ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک ان کو مستقل بے حکوب بناتا رہا اور یہ دو ہزار ساتھ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک اس کی ڈائریکشن کو ریسٹرز میں لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے دو ہزار اٹھارہ میں آ کر ان سب کو کہا کہ تم سب فانسی لگا لو میں آ کے تمہیں بچا لوں گا اور بھر آخر کیا ہوا کہ ان سب نے فانسی لگائی لیکن وہ واپس نہیں آیا اور یہ سب کے سب صبح فس جولائی دوہزار اٹھارہ کو اپنے گھر میں فانسی سے جھولتے ہوئے پائے گئے یہ ایک بڑا خوفناک واقعہ تھا جو جنت کی کارگیری جنت کی کارستانی کی وجہ سے انڈیا کے صوبے دہلی کیپیٹل کے علاقے براری سنت نگر میں پیش آیا حمزاد یہ بھی جن ہوتا ہے اور جن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد جن اور شیطان سب ہی ہوتے ہیں تو ایک بات جو بنیادی بات ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم جن کہتے ہیں تو جن سے مراد تمام مخلوق جنات ہی مراد ہوتی ہے اور جب ہم شیطان کہتے ہیں تو یہ جنات کا خاص طبقہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کا نافرمان ہے شریر ہے شرارتے کرتا ہے لوگوں کو تنگ کرتا ہے تکلیف ہو جاتا ہے تو اس شریر جن کو شیطان کہا جاتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں شیطان تو اس سے مراد کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی بلکہ اس سے مراد جن ہی ہوتا ہے لیکن یہ وہ جن ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے شریر ہے اللہ پاک کا نافرمان ہے تو یہ ایک بنیادی بات ہے ضرور اس کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمزاد کیا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن مقرر ہوتا ہے جو اسے برائی کا مستقل برائی کا حکم دیتا ہے برائی کی طرح رہنمائی کرتا ہے اس کو ہمزاد کہتے ہیں یہ کافرِ ملعونِ عبدی ہوتا ہے یہ کافر ہی رہتا ہے کبھی مسلمان نہیں ہوتا سوائے ایک ہمزاد کے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک ہمزاد جن ہمزاد شیطان اور ایک ہمزاد فریشتہ نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارگاہ میں صحبہ کرام نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایک ہمزاد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں لیکن اللہ پاک نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اب مجھے وہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے کہ ہمزاد جن شیطان جو ہے یہ کافرِ ملغونِ عبدی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبتِ بابرکت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا تو ہمزاد جو جن ہوتا ہے ہمزاد شیطان جو ہوتا ہے یہ مسلمان نہیں ہوتا اور یہ انسان کے ساتھ پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک مسلمان کے ساتھ پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک یہ اس کے ساتھ رہتا ہے اس کی تمام ایکٹیویٹی اس کو معلوم ہوتی ہے اور وہ تمام ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے جو یہ بولتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے دوستوں میں باتیں کرتا ہے یہ بیمار ہوتا ہے یہ ہستا ہے یہ روتا ہے یہ اس کے سارے معاملات اس کو معلوم ہوتا ہے اور یہ ہر چیز کا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہوتا ہے ہمزاد کے پاس جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے حضرت وحب بن منبع رحمت اللہ ہی تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے کافر کا شیطان کافر کا حمزاد اس کے کھانے سے کھاتا ہے اس کے پانی سے پیتا ہے اس کے بستر پر اس کے ساتھ سوتا ہے جبکہ مسلمان کا جو حمزاد ہوتا ہے وہ تاک میں لگا رہتا ہے کہ کب یہ مسلمان غافل ہو اور کب یہ اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دے اس کو وسوسہ ڈالیں اور اس کو برائی کی طرف راغب کریں تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کافر کے ساتھ تو کافر کے کھانے میں کھاتا ہے کافر کے پانی سے پیتا ہے کافر کے بستر پر کافر کے ساتھ سوتا ہے لیکن مسلمان کی طاق میں رہتا ہے کہ کہاں مسلمان غافل ہو اور کہاں اس کو یہ دھوکہ دے کہاں مسلمان غافل ہو کہاں اس کو برائی کی طرف مائل کرے تو یہ حمزاد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اب حمزاد کا اصل تماشا کہاں شروع ہوتا ہے وہ یہاں شروع ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو آپ نے کبھی دیکھا ہو یا آپ نے کبھی سنا ہو کہ کوئی صاحب ہے اور ان پر عجیب کیفیات تاری ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو ان کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں ان کے مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں بتاتے ہیں یا ان کی ماضی کی خبریں بتاتے ہیں کہ کبھی ماضی میں وہ بیمار ہوئے تھے یا ماضی میں وہ کہیں بہت بڑے حادثے کا شکار ہوئے تھے یا ماضی میں بہت بڑے کسی مسئلے میں وہ فز گئے تھے اور اس مسئلے کے بارے میں ان کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا لیکن یہ جو صاحب ہوتے ہیں جن پر یعجیب و غریب کیفیات تاری ہوتی ہیں جو کسی بزرگ کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں بعض وقت کے فلاں بزرگ ان پر آتے ہیں اور وہ آ کر لوگوں کے حالات اور واقعات کے بارے میں سب کو بتا رہے ہوتے ہیں تو جب یہ بندہ اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ ان کے بارے میں ساری باتیں باتا دیتا ہے اور یہ صاحب حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو واقعی بزرگ معلوم ہوتے ہیں بہت پہنچے ہوئے اور اللہ کے قریب معلوم ہوتے ہیں کہ میری ساری معلومات ان کو پتا ہے وہ وہ باتیں پتا ہے جو مجھے معلوم تھی کسی کو معلوم نہیں تھی تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمزاد ہے جیسے میں نے کہا کہ ہمزاد کے پاس اس کے بچپن سے لے کر اس کے مرنے تک جب تک یہ زندہ ہی ساری باتیں ہمزاد کو معلوم ہوتی ہیں ہمزاد سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی وہ بات جو یہ ظاہر کرتا ہے اور اگر کوئی ساتھ ہو تو وہ اس کو معلوم ہو جائے تو ایسی ہمزاد ہوتا ہے کہ جتنی بھی باتیں یہ ظاہر کر رہا ہے بول رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے ہس رہا ہے رو رہا ہے یہ ساری باتیں ہمزاد کو یہ معلوم ہوتی ہیں یہ جو صاحب ہوتے ہیں جب باجی وہ گری پیفیت تاری ہوتی ہیں یہ اصل میں جن ہوتا ہے ان کا علاج ہونا چاہیے اس کی میں الگ سے ایک ویڈیو بنانے والا ہوں اس میں ہم اور بھی ٹوپکس لیں گے فیلال اتنا سمجھئے کہ وہ ایک جن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جن کیا کرتا ہے اس سے کنیکشن بناتا ہے ہمزاد سے کیوں گے یہ بھی جن ہوتا ہے یہ جن اس سے پوچھتا ہے اور اس کے سارے معاملات پوچھنے کے بعد پھر یہ جو صاحب ہیں جن پر یہ جن تاری ہے اور جن کی زبان پر یہ بول رہا ہے تو یہ صاحب وہ ساری باتیں اس کو بتا رہے ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت پوچھے ہوئے بزرگ ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے انہوں نے ہمزاد سے پوچھا ہمزاد نے اس کو بتایا جن کو جن نے اس آدمی کو بتایا اور اس نے آپ کو بتا دیا تو اس میں ایسا کوئی کمال نہیں کیا جس سے آپ متاثر ہو رہے ہیں اور یہ متاثر ہونا لی بات بھی نہیں ہے کیوں ایک سیدھی سی بات ہے آپ بھی اگر کسی سے معلومات لے کر کسی اور کو بتا دیں اور کہے گے عام زندگی میں ہم پوچھتے ہیں تمہیں کس نے بتایا تو یہاں ہم یوں نہیں پوچھتے کہ وہ ظاہر سبب ہمیں نظر آ نہیں رہا کہ کوئی راز کی بات ہے اور صاحب یہ بیٹھ کر میری راز کی باتیں بتا رہے ہیں تو ایک بات اور میں یہاں کہنا چاہوں گا آپ سے وہ یہ کہ اس طرح کے جو کرتاب ہوتے ہیں کہ میری راز کی بات ہے کوئی صاحب بیٹھ کر بتائے اور مجھے متاثر کر دے تو یہ اللہ پاک کے جو نیت بندے ہوتے ہیں اللہ پاک کے جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں اللہ پاک کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں نہیں کرتے کہ وہ سامنے والے کے راز بیان کریں کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ ستار العیوب ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اللہ پاک لوگوں کے عیوب کو چھپانے والا ہے میدان محشر پہ بھی اور یہاں دنیا میں بھی کہ میں ہوں آپ ہیں ہمارے ناجانے کیا کیا راز ہے لیکن اللہ پاک کسی پر ظاہر نہیں کرتا اللہ پاک کی جو نیک بندے ہیں جو اللہ پاک کے جمال و جلال میں کھوئے ہوئے ہیں اس کی محبت میں سرشار ہیں اور اس کی محبت کا جام لوگوں میں باٹ رہے ہیں پلا رہے ہیں لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلا رہے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ان کو ایک اچھا مسلمان بنا رہے ہیں تو وہ اس طرح کی اوچھی اور چھوٹی حرکتیں نہیں کر دے کہ سامنے والے کے عیوب یا سامنے والے کے راز کول کر اس کو بتائیں تو وہ اس طرح کی یہ جو چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے عیب بیان کر دیا یہ لوگوں کے راز بیان کر دیا اور ان کو متاثر کر کے اپنے اس میں لے لیا کہ اب یہ میرے قابو میں آگیا اور یہ میری بات مانے گا اور اپنی جیب خالی کرے گا تو اس طرح کی حرکتیں یہ اولیاء کرام نہیں کرتے تو جو تمہیں اس طرح کے کرتب کر کے دیکھا رہا ہے تو کبھی بھی اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا یا کہ آپ کوئی اللہ کا ولی ہو اللہ کا نیک بندہ ہو لوگوں کے راز کھول رہا ہو بیٹھ کر تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اللہ کا ولی کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرتا تو بہرحال آپ کو جو آپ کے راز کی بات بتا رہا ہے سامنے جن وہاں آپ کے حمزات سے پوچھ کر بتا رہا ہے اس نے اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ اس کے نہیں ہے کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے وہ اس سے پوچھ رہا اور آپ کو بتا رہا ہے اس میں کونسا کارنامہ ہے بہرحال ایک واقعہ میں ارز کروں گا حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا یہ بڑا بہترین واقعہ ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے بہت سارے سوالت کی جوابت اس میں مل جائیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ رینوم ہی کریں گے یہ ہی کایت ہے حجاج بن یوسف کے سامنے ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جادو گھر ہیں تو حجاج بن یوسف نے بجھا بھائی تم جادو گھر ہو تو اس نے کہا نہیں جناب میں تو جادو گھر نہیں ہوں ٹھیک ہے حجاج بن یوسف نے کیا کیا کہ اس کے پاس کچھ کنکریاں تھیں اس نے گن کر کنکریاں گن کر اپنے پاس رکھ لی ہاتھ میں اور پوچھا بتاو میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں تو اس نے بتا دیا حضور اتنی اتنی کنکریاں ہیں حجاج بن یوسف نے وہ کنکریاں پھیکے اور پھر کیا کیا وہ کنکریاں کا جو تھیلہ تھا اس نے ایسے ہاتھ بھرا اور اپنے ہاتھ بھرک لیا اب بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں تو اس نے کہا کہ اب مجھے نہیں معلوم تو حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ پہلے تم نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں اتنی اتنی کنکریاں ہیں بلکل درست بتایا لیکن جب میں نے ویسے ہی مٹھا بھرا مٹھی میں جب اس کو بھرا کنکریوں کو تو پھر تم نہیں بتا سکے کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریوں ہیں تو اس شخص نے کہا کہ جناب جب آپ نے وہ کنکریوں گنی تو آپ کا جو ہمزاد تھا اس نے وہ کنکریوں نوٹ کر لیں کہ آپ نے کتنی گنی ہیں تو جب آپ نے گن لی تو آپ کے ہمزاد سے میرے ہمزاد نے پوچھ لیا اور مجھے بتا دیا تو یوں میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اور جب آپ نے مٹھی بھری تو میرے ہمزاد کو آپ کے ہمزاد کو پتا نہیں چل سکا کہ آپ نے ہاتھ میں کتنی کنکریوں لی ہیں تو یوں آپ کے ہمزاد کو پتا نہیں چلا تو یوں میرے ہمزاد کو پتا نہیں چلا کہ میرے ہمزاد اسے کیا پوچھتا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکریوں ہیں تو یوں مجھے بھی پتا نہیں چلا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی کنکریوں ہیں تو یہ ایک واقعہ ہے جو بہتری نحنمائی کرتا ہے ہمزاد کے بارے میں ایک معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ حمزاد وہی جانتا ہے جو آپ ظاہر میں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ حمزاد کو نہیں پتا ہاں جب یہ آپ کے دماغ میں چلنے علی بات جب آپ زبان پر لے آئیں گے یہ کسی سے بات کریں گے کسی سے ڈسکس کریں گے تو پھر حمزاد کو پتا چل جائے گا اور جب تک آپ میں اس بارے میں کسی سے بات نہیں کی حمزاد کو پتا نہیں چلے گا جب آپ کے حمزاد کو پتا نہیں چلے گا تو آپ کے حمزاد سے سامنے والے کا حمزاد یعنی اگر سامنے والا کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارے راز بتا سکتا ہوں یا تمہاری وہ باتیں بتا سکتا ہوں جو تمہارے علاوہ کسی کو نہیں پتا تو اس کے حمزاد کو یہ باتیں پتا ہی نہیں چل سکتی جو آپ نے ظاہر ہی نہیں کی تو یہ حمزاد کا کارنامہ ہوتا ہے حمزاد ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے مسلمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہمزاد کو اس مسلمان کی یا اس انسان کی کافر ہو یا مسلمان ہو ساری ایکٹیوٹی وہ جو ظاہر کرتا ہے یہ سب معلوم ہوتی ہے اور یہ جب سب معلوم ہوتی ہے اور یہ ساری معلومات وہ دوسرے انسان کے دوسرے شخص کے ہمزاد کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہے یا سامنے والا جن اس سے یہ ساری معلومت نکلوا بھی سکتا ہے تو اس میں کوئی ایسی روکٹ سائنس نہیں ہے یہ ایک سیدھا سا میتھرڈ ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو پتہ چل جاتی ہے سامنے اللہ اس سے بات پوچھ لیتا ہے ہمیں چونکہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی جو یہ ایک دوسرے سے کنورسیشن کر رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس لیے میں ہمارے لئے ایک اچمبے کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا تو یہ ایسے ہو گیا اللہ کے مسلس یعنی تیکون یں ٹرائنگل میناروں کو احرام مصر کہا جاتا ہے اور احرام مصر یہ دریا نیل سے کچھ میل کے فاصلے پر یہ واقع ہیں تین مینارے ہیں بڑے بڑے یہ اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب عمارتیں ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی واحد عمارتیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ پرانی ہیں ان سے پرانی عمارت کوئی نہیں ہے احرام مصر کی پتھروں میں سے ایک پتھر کا وزن دھائی ٹن بتایا جاتا ہے کم سے کم دھائی ٹن اور زیادہ سے زیادہ اسی ٹن بتایا جاتا ہے پتھر اتنی باریکی سے کٹا گیا ہے کہ ایک پتھر جب دوسرے پتھر کے ساتھ ملا کر رکھا جاتا ہے تو اس میں ایک کارڈ ڈالنے کی بھی گنجائش نہیں ہے آپ کارڈ ڈالیں جیسے ای ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے ان کو اس طرح ملایا گیا ہے کہ اب اس کے درمیان میں کسی چیز کے ملانے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ احرام مصر میں جو پتھر لگائے گئے وہ ایک پتھر کم سے کم دھائی ٹن اور زیادہ سے زیادہ یہ اسی ٹن کا ایک پتھر یہ بتایا جاتا ہے اور یوں پوری امارت کا اگر وزن کا اندازہ لگائے جائے تو یہ تقریباً ساٹھ لاکھ ٹن بنتا ہے ساٹھ لاکھ ٹن اس پوری امارت کا وزن اندازہ لگائے جاتا ہے اچھا دنیا کی اس وقت کی جو سے بلند ترین امارت ہے اسے برج الخلیفہ اس کا وزن بتا جاتا ہے پانچ لاکھ ٹن کہا ساٹھ لاکھ ٹن اور کہا پانچ لاکھ ٹن یہ پانچ سال میں امارت جا کر تیار ہوئی جس کو برج الخلیفہ کہتے ہیں اتنی بڑی امارت اور اس ترک کی آفتہ دور میں یہ پانچ سال میں برج الخلیفہ تیار ہوئی تو اب جب ہم احرام مصر کو دیکھتے ہیں اس کی جو بلندی ہے ایک سو چھالیس اشاریہ چھ میٹر بیان کی جاتی ہے کتنا بلند ہے اس کی بلندی آپ غور کریں اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کس قدر یہ امارت بلند ہے کس قدر بلند ہے لوگ اس کے سامنے کتنے چھوٹی چھوٹی نظر آ رہے ہیں آرکالوجی کے ماہری یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اس امارت کا معاینہ کیا اور اس کے پتھروں کو چاچا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس امارت میں جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں پچپن لاکھ ٹن لائم سٹون استعمال کیا گیا اور آٹھ ہزار ٹن گری نائٹ پتھر استعمال کیا گیا اور پچ لاکھ ٹن مورٹار یہ ایک پتھر اس کو استعمال کیا گیا اور یہ سب اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جتنا بھی سامن تھا ہے اس امارت کو بنانے کے لیے پتھروں کا یہ زاخیرہ احرام میں مس رہے ہیں یہاں سے آٹھ سو کلومیٹر دور ایک جگہ ہے اسوان یہ سارے کے سارے پتھر وہاں سے لائے گئے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو نتیجہ ہے آخر میں وہ نکالنا آسان ہو میرے لیے آپ کے لیے چونکہ ہماری سیریز یہ جنات سے متعلق ہے تو میں آپ کو اسی طرف لے کے آ رہا ہوں یہ ساری باتیں بتانے سے مطلب میرا یہی ہے کہ آپ بات کو سمجھئے کہ اس زمانے میں کہ جب پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا یہ خود ماہرین جنہوں نے یہ رپورٹ تیار کیے یہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب پہیہ بھی ایجاد نہیں تو گاڑیوں کو تصوری نہیں تھا ہوا ایجاد تو بہت دور کی بات ہے تو پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا آٹھ سو کلومیٹر سے کوئی سامان لائے جارہا ہے اور کوئی کلو آدھا کلو نہیں لائے پاؤ ڈیڑھ پاؤ نہیں لائے بلکہ دائی سو گرام دو سو گرام یہ نہیں لائے میں آپ کے لئے آسان کر دوں تو یہ ٹنوں کے حساب سے اور ٹن بھی کوئی ایک دو ٹن نہیں بلکہ آٹھ ہزار ٹن تو گریر نائٹ لائے گیا اس کو بنانے کے لیے اور کہاں سے لائے گیا آٹھ سو کلومیٹر آٹھ سو کلومیٹر سے لائے گیا اور آٹھ سو کلومیٹر اگر آج کے زمانے میں ہم نازل لگا ہے جیسے میں پاکستان سے ہوں اور پاکستان میں شہر ہے پاکستان کا بنا مشہور سمندر کے کنارے وہ ہے کراچی کراچی سے اگر آپ باہولپور پنجاب کی طرف جاتا ہے تو یہ کموش آٹھ سو کلومیٹر بنتا ہے اگر گوگل میپ پر آپ ڈالیں کراچی سے باہولپور کا روٹ اگر آپ ڈالیں تو یہ تقریباً آٹھ سو کلومیٹر بنتا ہے اگر آپ کار میں سفر کرتے ہیں تو یہ فاصلہ گیارہ گھنٹے اور چودہ منٹ یہ بتاتا ہے اور یہ کل جو کلومیٹر ہے آٹھ سو ستائیس کلومیٹر اس کا بنتا ہے تو آج کے دور میں جب تیز رفتار کارے ہیں اور بہترین قسم کے روڈ بنے ہوئے اس زمانے میں بھی گیارہ گھنٹے صرف جانے جانے کے ہیں اور واپس آنے کے مزید گیارہ گھنٹے لگا لیں تو یہ آنے جانے کے تو یہ بائیس گھنٹے تو یہ آج کے زمانے میں ہوگا آٹھ سو کلومیٹر اور یہ کار کی بات کر رہا ہوں گے تو اگر ٹرک لے کر جاتے ہیں اور ٹرک میں بہت سارا مال لات کر لاتے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا یہ ایک الگ سوال ہے اور اگر انڈیا میں رہنے والے مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو انڈیا میں اگر ممبئی سے ناکپور آپ جاتے ہیں تو یہ تقریباً کوئی آٹھ سو انتنس کلومیٹر بنتا ہے کامو بش ناکپور کے ساتھ ایک بہدرہ کر کے کوئی علاقہ ہے وہاں تک اگر آپ جاتے ہیں بائے کار اور بائے روڈ آپ جاتے ہیں کار کے ذریعے روڈ پر سفر کرتے ہوئے ممبئی سے ناکپور جاتے ہیں تو یہ بھی تقریباً کوئی ساڑھے گیارہ سوہ گیارہ گھنٹے بنتے ہیں تو انڈیا والے میں غور کریں کہ کہاں ممبئی اور کہاں ناکپور اور یہ سارا سفرتے ہو رہا ہے گیارہ گھنٹے ساڑھے گیارہ گھنٹے میں آٹھ سو کوئی تیس کلومیٹر ہے آٹھ سو چھبیس کلومیٹر ہے یہ کتنا دیر میں تے ہو رہا ہے تو اس فاصلے کا اندازہ لگا لیں اب آجا ہے پیرامنٹ کی طرف کے پیرامنٹ جو تعمیر ہوئے وہ آسون نام کی کوئی جگہ ہے وہاں پیرامنٹ سے آسون اور وہ آٹھ سو کلومیٹر ہے اور یہ اندازہ لگانے والے اس زمانے کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب پیہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا گاڑی تو بہت دور کی بات ہے کہ پیہ ایجاد ہو گیا ہو تو کسی گاڑی میں لات کر کوئی کھیج کر اس کو پتھر کو لے کر آ جائے تو مختلف لوگوں نے مختلف آرہ پیش کی ہیں کوئی کہتا ہے کہ ان کو اس زمانے کے ان پیرامنٹ کو اس زمانے کے رہنے والے لوگوں نے اپنا اناج رکھنے کے لیے بنایا گیا ہوگا بعض اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ کافی ترقی آفتہ تھے بڑے ایڈوانس تھے اور انہوں نے بہت ترقی کر لی تھی بجلی بنا لی تھی اور یہ پاور سینٹر تھے باقائے گا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یہ کوئی انسانوں کے بنائی بھی چیز نہیں یہ تو ایلین نے بنائی ہے یہ جتنی بھی باتیں ہیں کہنے والے کہتے ہیں یہ سب کے سب اس کو انگلیش میں کہتے ہیں کاؤسپیریسی تھیوری اس کا معنی ہے یہ لوگ یہ بیناتے ہیں کہ ایک چیز ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایتھنٹک معلومات ہمیں محصر نہیں ہیں نہیں ملنی معلومی نہیں اس کا کون ہے موجود کون ہے بنانے والا تو اس پر کیا کرتے ہیں ماہری بڑے بڑے تعلیمی آفتہ لوگ کہلانے والے بڑی بڑی انیورسٹیز وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے طور پر اس کا ایک اندازہ لگاتے ہیں اندازہ لگا کر کہتے ہیں یوں ہوا ہوگا ہے ایسا ہوا ہوگا تو چونکہ وہ ایک بڑا نام ہوتا ہے پیچھے ایک بڑے بڑے ان کے الکابات ہوتے ہیں بڑی ان کے ڈگریز ہوتی ہیں لیونکہ اسے لوگ ان کی طرف ایک بہت بڑا طبقہ ان کی طرف چلا جاتا ہے تو جس سکر میں نے کہا کسی نے کہا کہ اس کو اناج رکھنے کے لیے سٹور روم بنایا گیا تھا تو ان کو بھی ماننے والے یقین موجود ہوں گے اسی طرح کسی نے کہا کہ یہ پاور سینٹر تھے تو ان کو ماننے والے بھی کوئی نے کوئی موجود ہوں گے اسی طرح بازوں نے کہا کہ یہ تو ایلین نے منایا تھا ایلین بنا کر یہاں دنیا سے بول رہے ہوں گے ان کی کوئی بیک ہوگی جس کی وجہ سے لوگ ان کو مانتے ہوں گے تو بارہل اس طرح کی جو کونسپیریسی تھیوریز ہیں یہ دنیا میں پائی جاتی ہیں احرام مصر کے بارے بھی پائی جاتی ہیں تو یہ کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو صرف اس کی چند باتیں بتائیں یہ پتھر ڈھائی ٹن سے لے کر اسی ٹن کا ہے کوئی انسان اس کو ہلا بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے اتنا اسی ٹن کا پتھر کون کیسے ہلا سکتا ہے پھر ہلانے کی بات نہیں چلو ہلانے پر کوئی سو ڈیڑھ سو دو سو آدمی لگ کر اس کو ہلا دیں ایک پتھر کو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک عمارت ہے جو کم و بیش کوئی ڈیڑھ سو میٹر اوچھی ہے اس پر ان پتھروں کو اسے رکھتے 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 اوپر تک لے جائے اور پھر اس بات کی بھی گارنٹی ہو کہ دنیا میں چاہے کترے توفان آئیں آندھیا آئیں سیلہ آئیں کچھ بھی آئیں عمارت کو کچھ نہیں ہونے والا اور دنیا کے پرانی ترین عمارتیں ہیں یہ والی تو ایسا ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے تو یہ سب کی سب ان کی کونسپیریسی تھیوریز ہیں جس کو انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے بیگ پر یا اپنے نام کے بحاف پر اس کو لوگوں میں پھیلایا کہ ایسا ہوا ہوگا کم سے کم اتنی بات تو ان لوگوں نے سچائی کو قبول کیا کہ ان احرام مصر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی جس سے ثابت ہو کہ یہ جو جتنی بھی کونسپیریسی تھیوریز ہیں یہ جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوا ہے ایسا ہوا ہوا ہے تو یہ اس طرح کی کوئی بات کوئی بھی سبوت وہاں احرام مصر میں نہیں ملتا جب احرام مصر میں نہیں ملتا تو صرف یہ اندازہ ہی ہے اور کوئی یقینی بات نہیں ہے اور ہم پر لازم بھی نہیں ہے کہ ہم کسی سائن جان کی اس طرح کی کوئی بات مانیں اگر آپ میری یہ سیریز شروع سے دیکھ رہے تو میں نے شروع سے ہی بتایا کہ جنات کی پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات کا وجود تھا وہ زمین پر رہتے تھے اور بعض کتاب میں آئے ساٹھ ہزار سال سے وہ مار رہتے تھے تو آدم علیہ السلام کی پیدائشیں یہ پہلے کی عمارتیں ہیں اور یہ جنات نے بنائی ہیں جنات نے بنائی اور جنات ہی بنا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو خاص قسم کا علم عطا فرمایا اور یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور بہت مشکل مشکل کام بھی بہ آسانی ان کو اللہ تعالی نے کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے وہ کام جو انسان کے بس میں نہیں ہے ورنہ اگر آپ ثابت کرنے جاتے ہیں احرام مثل کو کہ بھئی یہ کسی انسان میں بنائیں تو آپ کو بہت ساری باتیں ثابت کرنی پڑیں گی اس زمانے میں اتنا سارا پتھر لے کر آنا اور وہاں لگانا جیسے کہ مائرین نے کہا کہ آٹھ سو کلومیٹر دور جا کر اتنا وزنی پتھر صرف گرنائٹ کی جیسے میں نے کہا آٹھ ہزار ٹن تو گرنائٹ لگایا ہے جیسے مائرین آرکالوجی کے مائرین کہتے ہیں تو اتنا سارا سامان لانا لے جانا پھر ان کو لگانا تو یہ بہت بڑا کام تھا اور یہ بہت بڑا کام جنات کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا نہیں تھی کہ وہ اتنا سارا کام اتنی بہ آسانی اور اتنی باریک بھی نہیں کے ساتھ کر سکے جیسے میں نے کہا پتھروں کی اتنی باریک بھی نہیں کے ساتھ کٹا گیا کہ جن پتھروں کو جوڑا گیا تو اس میں کاغذ ڈالنے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو یہ انسان اس زمانے میں کیسے کر سکتا تھا جبکہ پاس اس کے پاس آزار بھی نہیں تھے تو یہ جنات کا کارنامہ تھا جو آج تک دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور دنیا بھر سے ٹوریسٹ آتے ہیں اور آ کر اس کو دیکھتے ہیں بہت بلند و بالا امرتے ہیں جو دیکھنے میں کافی عجیب و غریب بھی لگتی ہیں اور واقعی یہ ایک عجیب شاکار ہے لیکن یہ انسان نے نہیں بنایا بلکہ جنات نے بنایا اور جیسے میرے ویڈیو کا تھم نیل ہے جنات کی وراست تو جی ہا یہ جنات کی وراست ہے آج تک دنیا میں یہ ثابت نہیں ہو سکا کسی بھی ایک نظریے پر دنیا کے تمام مہرین متفق نہیں ہو سکے کہ یہ کس نے بنایا اور آنے والے زمانے بھی متفق نہیں ہو سکیں گے کیونکہ یہ امارت اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ انسان اس کو نہیں بنا سکتا اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تحقیق کر کے آج تک دنیا نے یہ پتہ لگانے میں ناکام رہی ہے صرف اندازے لگائیں اور اندازے بھی کیوں لگائیں اس کی ایک لوجک جو میری سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کو بہن کی کہ ہر یونیورسٹی ہر ادارہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو میری ریسرچ دنیا میں مشہور ہوں اور جب مشہور ہوں گے تو اس کا لازمی بینیفٹ تو یہ مل نہیں ہے کہ دنیا بھر سے جو سٹوڈنٹس ہیں اس یونیورسٹی کی طرف رخ کریں گے کہ چلو وہاں چل کے پڑھتے وہاں کی ریسرچ اچھی ہوتی ہے جبکہ کوئی بھی بلکل نتیجے پر نہیں پوچ سکا کوئی یقینی بات نہیں کر سکا کہ یہ جو احرام مصر ہیں پیرامنٹ ہیں کس نے بنائے کیونکہ خود احرام مصر میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ایک بھی ثبوت ان کو نہیں ملا صرف عمارت کی بناوٹ میں جو پتھر استعمال ہوئے اس کا ان لوگوں نے اندازہ لگایا اس کے بعد جو پتھر وہاں سے لانے کا ایک پوری کہانی ہے یہ سب ان کی اپنی بنائی ہوئی ایک اندازہ لگائے ہیں اور جتنے بھی ماہرین ہیں جن جن کے بڑے بڑے نام تھے انہوں نے جو اندازہ لگائے کہ پتھر کو یوں چڑھایا ہوگا پتھر کو پانی میں باہ کر لائے ہوں گے پتھر کو یوں سلوپ بنا کر گھسیتا ہوگا تو یہ سارے کے سارے فقط اندازیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت ساری کونسپیرسی تھیوری ان پیرامنٹ احرام مصر کے بارے میں مشہور ہے جو مشہور ہوتی رہیں گی ہر ایک ان پیرامنٹ کے ذریعے اپنا نام کرے گا اپنے ادھارے کا نام مضبوط کرے گا لیکن حقیقت کی طرف کوئی بھی پہنچ نہیں سکے گا اور جہاں تک میرا ماننا ہے کوئی حقیقت کو نہیں پوچھ سکتا جب تک کہ وہ یہ نامالے کہ یہ جنات نے بنائی ہیں بہرحال دعا ہم یاد رکھئے اللہ پاک میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے یہ سریز آپ کے لیے کتنی فائدہ مند رہی اس حوالے سے مجھے بتائیے میں جاننا چاہتا ہوں کومنٹ سیکشن میں آپ اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں اگلے اقیل کتاب الفنون میں فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک مکان تھا جو بھی اس میں رہتا اور رات قیام کرتا تو صبحوں کو اس کی لاشی ملتی ایک مرتبہ ایک مغربی مسلمان ویسٹرن مسلم آیا اور اس نے اس مکان کو پسند کیا اور اس میں رہنے لگا اور وہ کافی عرصہ اس مکان میں رہا اور صحیح سلامت رہا اس کے صحیح سلامت رہنے کے حوالے سے پڑنسیوں کو بڑا تاجب ہوا اور انہوں اس سے پوچھا کہ تمہارے صحیح سلامت رہنے کی کیا وجہ رہی تو اس نے بتایا کہ میں رات کو قرآن پاک پڑتا نوافل پڑتا ایک بار میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ گھر کے کوئے میں سے ایک شخص نکل آیا میں اسے دیکھ کا ڈر گیا اس نے کہا آپ ڈرئیے نہیں میں مسلمان جن ہوں اور میں آپ سے قرآن پاک پڑھنے آیا ہوں اور وہ یوں آتا رہا اور قرآن پاک پڑھتا رہا وہ مغربی مسلمان ویسٹرن مسلم کہتا ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ رات میں آپ سے ڈر لگتا ہے آپ دن میں تشریف لائے کریں تو وہ جن مان گیا اور وہ دن میں آنے لگا میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ اس گھر کا کیا قصہ ہے کیونکہ وہ گھر مشہور تھا اس اعتبار سے کہ جو بھی اس میں رات کو رکے گا سٹے کرے گا صبح اس کی لاشی ملے گی تو میں نے اس جن سے پوچھا اس گھر کا کیا قصہ ہے تو اس جن نے کہا کہ ہم مسلمان جنات ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہاں جتنے بھی لوگ آ کر ٹھیرے وہ رات کو شرابے پیتے گھانے باجے کرتے گناہوں میں رات گزارتے تو ہم نے ان نافرمانوں گناہگاروں بدکار لوگوں کو گلے دبا دبا کر مار دیا ایک دن وہ مجھ سے قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو باہر کسی آمل نے صدا لگائی کہ پرانے زمانے میں جو آملین ہوتے تھے دم کرنے والے جھاڑ پوک کرنے والے وہ ایسے راستوں سے گزرتے تھے یا علاقوں سے محلوں سے گاؤں سے گزرتے تھے تو صدا لگا دے تو کسی کو دم کرانا ہو کسی کو ساپ کی کاٹے گا دم کرانا ہو تو مجھ سے کروالو ایسے ہی ایک آملین نے صدا لگائی کہ میں ساپ کی دسنے نظر نظر بد کی لگنے اور آسف کا علاج کرتا ہوں تو جن نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو وہ مغربی مسلمان نے کہا کہ یہ دم وغیرہ کرنے والے صاحب ہیں تو اس نے کہا مجھے میرے پاس لے کر آؤ اس کو تو جب وہ مغربی مسلمان اس آمل کو گھر میں لیا تو یہ جو جن قرآن پاک پڑھنے آتا تھا اس نے بڑے سے ازدہی کی شکل اختیار کر لیا اور چھت میں لٹک گیا آمل نے فوراں اس پر دم کیا جب دم کیا تو وہ جو ازدہا تو وہ تڑپنے لگا اور فرش پر آ کر گھر گیا آمل نے اس کو اپنی ٹوکری میں رکھ لیا اور ٹوکری بند کر دی تو مغربی مسلمان کہتے ہیں میں نے اس کو منع کیا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں تو آمل نے کہا یہ میرا شکار ہے میں تو اس کو لے کر جاؤں گا تو مغربی مسلمان نے اس کو آمل کو ایک دینار دیا ایک اشرفی دی اور وہ آمل اس کو چھوڑ کر چلا گیا اس کی جانے کے بعد اس صاحب نے پھر حرکت کی اور وہ اس صورت میں نظر آنے لگا جس صورت میں آکے قرآن پاک پڑھتا تھا اس نے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہوا کیونکہ عامل کے دم کرنے کی وجہ سے وہ جو جن تھا وہ کمزور ہو گیا اور اس کا رن پیلا پڑ گیا اس جن نے کہا کہ مجھے اب اپنے بچنے کی امید نہیں ہے تم جب کوئے سے رات کو چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا اور مغربی مسلمان کہتے ہیں کہ رات کو کوئے سے چیخ کی آواز سنی تو میں گھر چھوڑ کر چلا گیا تو اس حکایت سے کتاب الفنون سے جو میں نے بیان کی تین باتیں تو بڑی اہم ہیں جو میں آپ کی جن کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا ایک یہ کہ کبھی کبھی مزاگ بھی مہنگا پڑ جاتا ہے جیسے کہ اس جن نے اس عامل سے مزاگ کیا اور عامل اپنے فن میں کامل تھا اس نے اسمائی مبارکہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور جن کو اپنی جان سے ہاتھ دونے پڑ گئے دوسری بات یہ کہ گناہوں کے سبب دنیا میں بھی سزاؤں کا سلسلہ ہو سکتا ہے جیسا کہ اس آصف زدہ گھر کا قصہ ہے کہ وہاں جو لوگ آتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا اور تیسری بات یہ کہ نمازوں سے اور تلاوت قرآن سے اگر گھر میں گھر کو آباد کیا جائے تو گھر میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور اس طرح کی مصیبتوں آفتوں سے جنات سے بھی حفاظت ہوتی ہے تو ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ پاک کی نافرمانی ہو اور اس طرح کی مصیبت کو دعوت دینے والا ہو اور ہر اس کام کو اپنانا چاہیے کہ جو اللہ پاک کی فرما برداری میں شامل ہو اور اس طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے جان چھڑانے والا ہو تو یہ تھا ایک گھر جو پر اسرار گھر تھا ہونٹیڈ ہاؤس کہہ سکتے ہیں کہ جس میں جنات کا بسیرہ تھا اور وہ جنات جو تھے وہ مسلمان تھے اور وہ گناہگاروں کو پسند نہیں کرتے تھے بدکاروں کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کو قتل کر دیا کرتے تھے اسی طرح کا ایک گھر چائنہ میں بھی ہوا کرتا تھا پرانے زمانے کی بات بتا رہا ہوں تو حضرت عیسیٰ بن ابو عیسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ چین میں ایک گھر تھا چائنہ میں ایک گھر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی اس گھر کے قریب سے گزرتا اور اور راستہ بھٹک رہا ہوتا تو اس مکان سے آواز آتی تھی کہ راستہ اس طرف ہے تو وہ لوگ راستے پر اپنے نگل جاتے تھے یہ قصہ حجاج بن یوسف اس وقت کے فرما روان اس وقت کے حاکم کے پاس پہنچا تو اس نے سوچا کوئی شریر ہے اور شرارت کرتا ہے اس نے اپنا ایک فوجی دستہ بھیجا اور ان کو یہ ہدایت کی کہ تم جان بوچ کر راستہ بھٹک جانا اور جب یہ آواز آئے تو فوراں اس گھر پر حملہ کر دینا تو یہ دستہ وہاں پہنچا اس گھر کے پاس جب اس گھر کے پاس سے پہنچ کر انہوں نے جان بوچ کر غلط راستہ اختیار گیا تو گھر سے حسب معمول آواز آئی کہ راستہ اس طرف ہے تو یہ سب کے سب یک دم اُس گھر میں کوت پڑے لیکن اُس گھر میں ہم کو کوئی نہیں ملا گھر میں سے آواز آئے کہ تم ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے جاج بن یوسف کے آدمیوں نے کہا کہ تم یہاں کب سے قیام پذیر ہو تو ان جنات نے کہا کہ ہم تمہاری طرح سالوں کا حساب نہیں رکھتے ہم اس طرح حساب رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک یعنی چین کو آٹھ بار ویران ہوتے ہوئے دیکھا اور آٹھ بار آباد ہوتے ہوئے دیکھا تو یوں ایک طویل عرصے سے یہ جنات اس مکان میں رہا کرتے تھے یہ بھی ایک گھر تھا جہاں سے جنات لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کیا کرتے تھے مدینہ منورہ ازادہ اللہ شرفہ وہ تازیمن کے کوئے کے بارے میں یہ تھا کہ جو بھی اس کوئے کے پاس پانی بھرنے جاتا تو اس پر پتھر مارے جاتے تھے لوگ پریشان تھے قاضی محمد بن علیہ صاحب کے پاس یہ معاملہ گیا مسلمان گئے اور اس معاملے کو پیش کیا کہ جب ہم اس کوئے سے پانی بھرنے جاتے ہیں تو ہمیں پتھر مارے جاتے ہیں تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا تمہیں جنت کو پتھر مارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے دیکھا نہیں لے کہ ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں ان کی آواز سنی ہیں تو قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ سورج طلو ہونے کے بعد سے صبح کے بعد سے لے کر اور سورج غروب ہونے تک یعنی مغرب کے وقت تک یہ انسان اس کوئے سے فائدہ حاصل کریں گے پانی نکالیں گے اور مغرب کے بعد سے لے کر سورج طلو ہونے تک یعنی صبح ہونے تک جنات اس سے پانی بھریں گے یہ فیصلہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ مدینہ منورہ کے اس کوئے سے یہ دن میں پانی بھرا کرتے تھے اور مغرب کے بعد کوئی بھی اس کوئے کے پاس نہیں جاتا تھا جو مغرب کے بعد اس کوئے کے پاس جاتا تو اس پر پتھر مارے جاتے تھے یہاں میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں گا کہ جنات جیسے کہ میں نے کہا کہ انسانوں سے کئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی عمرے بہت طویل ہوتی ہیں اور جب انسانوں سے کئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو ان میں مختلف مذاہب کے بھی جنات ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں کافر میں اگر کٹا گری بنایا ہے تو عیسائی یہودی ہندو پارسی جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان مذاہب والے بھی جنات ہوتے ہیں تو یہ جو قصہ کونے والا ہمیں نے بتایا تو یہ مسلمان جنات کا قصہ تھا کہ جو پانی بھرتے تھے اور جب پانی بھرنے کوئی جاتا تو پتھر مارے جاتے تھے تو یوں ان کا آپس میں ایک طرح سے جھگڑا تھا کہ کون پہلے پانی بھرے گا تو جب قاصی صاحب نے فیصلہ کر دیا تو جنات نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا حضرت سیدنا عمر بکالی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جنات کے ہاں نو بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی انسان کے مقابلے میں جنات کی تعداد یہ نو گناہ ہوتی ہے اور ایک بڑی عجیب بات جو شاید آپ کے لئے نہیں ہو کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں میرے گھر میں بھی جنات ہیں جتنے بھی اس یوٹیوب پر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھر میں جنات ہیں تو یہ ایسی کوئی اچمبے والی اور گھبرانے والی بات نہیں ہے یہ کوئی پروبلم نہیں ہے کہ جنات ہیں پروبلم تب ہوتی ہے کہ یہ جنات تنگ کر رہے ہیں یہ جنات تکلیف پوچھا رہے ہیں اصل میں ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں اور وہ اپنے اعتبار سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب تنگ کرے تو اب یہ پروبلم ہوتی ہے اس کا علاج ہونا چاہیے حضرت امام جلالدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں جنات ہوتے ہیں جو چھتوں پر رہتے ہیں اور کھانا کھانے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ان کی دسترخان پر ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جنات ان مسلمان جنات کی وجہ سے شیطان جنات کو اس گھر سے دور رکھتا ہے تو یہ جنات ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں میں رہتے ہیں اور اللہ پاک کی کرم نوازی کہ اس نے حفاظت کا ایسا زبردست انتظام کیا ہے کہ ایک ایسی مخلوق جو مجھے آپ کو نظر نہیں آرہی اور وہ ہمارے گھروں کی ہمارے بالبچوں کی ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت پر معمور ہیں لیکن بہت سارے عوامی ایسے ہیں بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے شریر جنات ہمارے گھروں پر حملہ کرتے ہیں بچوں کو بیمار کرتے ہیں بڑوں کو بھی بیمار کرتے ہیں تکلیف پوچھاتے ہیں ترہ ترہ کے مسائع کا سامنا ان گھر والوں کو کرنا پڑ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کو تلاوت قرآن سے آباد کریں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کے لئے قرآن پاک کا کچھ حصہ زخیرہ کر لو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی وہ گھر اس گھر والوں پر مانوس ہو جائے گا اس کی برکت میں اضافہ ہوگا اور اس گھر میں مومن جن رہائش اختیار کریں گے اور جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں کی جاتی وہ گھر گھر والوں پر وحشت کا سبب بنتا ہے گھر والے آپس میں وحشت محسوس کرتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس گھر میں شریر جنات یعنی شیعتین بصیرہ کر لیتے ہیں تو فیصلہ میرے آپ کے ہاتھ میں ہے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ تلاوت قرآن کا معامل بنائیں کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن سے اپنے گھروں کو ہم آباد کریں اور اس کی برکتوں سے شریر جنات سے خود کو محفوظ رکھیں جنات کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں خوش ہوتے ہیں لوگوں کی بھیڑ جمع کرنا ان کو اچھا لگتا ہے لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنا ان کو اچھا لگتا ہے اس کے لیے مختلف حربیں استعمال کرتے ہیں اور یہ حربیں ان کے ملکوں اور علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں جو حربہ یہ پاکستان میں استعمال کرتے ہیں وہ حربہ وہ ہندوستان میں نہیں استعمال کرتے ہیں اسی طرح جو پاکستان اور ہندوستان میں حربہ استعمال کرتے ہیں جو ٹرک استعمال کرتے ہیں وہ یورپ میں جا کر استعمال نہیں کرتے ہیں تو ان کی مختلف ٹرکس ہوتی ہیں جسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کی بھیڑ جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کریں یا ان کے اردگرد جمع ہوں تو آج کے اس اپیسوڈ میں جو کہ ہمارے سیزن نمبر ون کا اپیسوڈ نمبر ٹین ہے اور یہ اس سیزن کا آخری اپیسوڈ ہے اور آپ سب کمیں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے بڑا سراہ اس سیریز کو انشاءاللہ جلد اس کا نیکس سیزن لے کر آئیں گے اور اس میں مزید کچھ باتیں ایٹ کریں گے اور یہ دس کی دس اپیسوڈ میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہم لے کر آئیں کہ جو ہم سب کے فائدے کے لیے ہوں اور بہت ساری جو غلط فیرمیاں ہمارے معاشرے میں رائز ہیں جننات کے حوالے سے ان کو دور کیا جائے آپ سب کا پھر میں ایک بار شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مزید یہ کہ امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح میری ان سیریز کو سراتے رہیں گے میری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے اور آگے شیئر بھی کرتے رہیں گے بارال جننات اٹینشن چاہتے ہیں توجہ چاہتے ہیں اور وہ اس توجہ کے لیے مختلف ٹرکس استعمال کرتے ہیں اور وہ ٹرکس سے ملکوں اور علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں جیسے پاکستان کے کرے ہم بات کریں تو آپ نے سنا ہو یا آپ کے علم میں آیا ہو یا آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی صاحب ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بزرگ آتے ہیں کوئی اللہ کے ولی آتے ہیں اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر ایک مشہور اللہ کے ولی کا نام لیتے ہیں یہ جن ہوتا ہے اور جن آ کر اس شخص کی زبن پر بات کرتا ہے اور وہ نام لیتا ہے کسی اللہ کے ولی کا جیسے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش بلکہ پوری دنیا ہی میں ایک بزرگ ہستی ہیں جو اللہ پاک کی بارگم میں بڑے مقبول ہیں اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور ان کا نام ہے غوث عاظم شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ ہی تعلیہ اور مسلمان چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں آپ کو یاد رکھتے ہیں آپ کا عرص مناتے ہیں بڑے شان کے ساتھ بڑے احتمام کے ساتھ جب اس شخص کے اوپر یہ کیفیت تاریہ ہوتی ہے یعنی یہ جن آتا ہے تو یہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کو یہ ٹارگیٹ کرتا ہے ان کو بے اپو بنانے کے لیے یہ نام دیتا ہے غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ کہتا ہے کہ میں غوث عاظم پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو تو چونکہ مسلمان ایک اعتبار سے بڑی دلی لگاؤ ہے غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ سے سب کا الحمدللہ ہمارا بھی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں چونکہ علم نہیں ہوتا بیک گراؤن میں کوئی اسی بات علم میں نہیں ہوتی کہ اس طرح نہیں ہوتا کوئی بزرگ اس طرح کسی کو نہیں پکڑتے اور نہیں اس کی زبان پر بات کرتے ہیں اور زیادہ تماشا تاب ہوتا ہے جب یہی بزرگ کا نام لینے والا جن یہ کسی عورت کو پکڑ لیتا ہے اب ساری زندگی جن بزرگ نے اللہ رسول کی تعلیمات کو عام کیا اور پردے کی تعلیمات کو عام کیا خود بھی پردہ کیا اور لوگوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ مرد اور عورت کا پردہ ہے غیر عورت سے پردہ کیا جائے گا تو وہ انتقال کے بعد کسی عورت کو آگے پکڑ لیں گے اس بات کا کوئی سینس بنتا نہیں ہے تو لازمی ہے کہ یہ کچھ اور ہے یعنی جن ہے تو جن کو یہ معلومت نہیں ہوتی وہ بیچارے اس جن کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کو نہیں آنا چاہیے یا جس پر اس طرح کی کیفیت تاری ہو رہی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے کوئی سعادت کی بات ہے کہ وہ سے پاک میرے گھر میں تشریف لیا ہے جب کیسا نہیں ہوتا یہ جن ہوتا ہے ان کو علاج کرانا چاہیے بارال یہ جمع ہو کر لوگوں کو پوچھتا ہے کہ آؤ بتاؤ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے اور لوگ اس سے اپنی معلومات لے رہے تھے بزاہر یہ نواز کی بھی دعوت دے رہا ہوتا ہے اور روزوں کی بھی دعوت دے رہا ہوتا ہے برائی شمانہ کر رہا ہوتا ہے لیکن سائیڈ بیزنس یہ چلا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کی مقدمات کے فیصلوں کے بارے میں ان کو پیشنگوئییں کر رہا ہوتا ہے جبکہ یہ درست نہیں کہ جن نات کو آگے کے بارے میں جب آپ ظاہر کر دیتے ہو تو جن نات کو یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو یہ مکس کر کے باتیں یعنی آپ کی کچھ ماضی کی یادیں کچھ ماضی کی باتیں اور حال کی باتیں جو آپ نے ظاہر کی تھی یہ ملا جلا کر جب آپ کو بہین کرتا ہے تو آپ کو اسے لگتا ہے کہ اس کو سب معلوم ہے ہم کیا کرنے لگ جاتے ہیں جو بعض بچارے نادان اور جاہل لوگ ہیں وہ کیا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس سے یہ آگے کے باتیں پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ میرا مقدمہ کا کیا ہوگا میرے کاروبار کا کیا ہوگا یعنی آگے مستقل میں کیا ہوگا جبکہ جن نات کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا تو یوں پاکستان میں اور ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو یہ خاجہ غریبے نواز رحمت اللہ ہی طلع لے یا غوث آزم رحمت اللہ ہی طلع لے کہ نام لے کر یوں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے یہ جن تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے دوسرے ملک کی بات کریں تو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا انڈیا میں اس طرح یہ دھوکہ دیتا ہے کہ کسی کی زبان پر بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلان شخص ہوں جس کا وہ انیس سو بیالیس میں جس کا انتقال ہو گیا تھا یا اس کا انیس سو بیالیس میں مرڈر ہو گیا تھا اور یہ میں واپس آیا ہوں دوہزار تئیس میں تو لوگ اولاں تو یقین نہیں کرتے پھر وہ ساری باتیں انیس سو بیالیس کی بات آتا اور اس وقت کوئی بڑا آدمی مل جاتا اور وہ تصدیق کرتے تھا کہ ہاں ٹھیک ہے انیس سو بیالیس میں ایک شخص اسی طرح قتل کیا گیا تھا اور یہ شاید یہ واپس آیا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو قتل کر دی گیا تھا اب یہ دوبارہ آیا ہے یعنی اس نے دوسرا جنم لیا ہے جس کو ہم اردو زمان میں یا فقی کتابوں میں جب اسلام سے مطالق یا اسلامی تعلیمات سے مطالق کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں اس کو کہتے ہیں آوہ گون تو وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کو آوہ گون ہو گیا یعنی یہ شخص مر کر دوبارہ آ گیا دوسرے میں اس کی روح آ گئی اور یہ شخص واپس آیا ہے اور یہ ساری باتیں مہاں کی بتا رہا ہے تو جیسا میں نے کہا کہ آپ یہ سیریز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بہت ساری معلومات ان کے پاس جمع ہوتی ہیں اور نہ بھی جمع ہوں تو یہ اس حمزاد کے ساتھ یا اس زمانے کے جن کے ساتھ کنیکشن بنا کر ساری معلومات نکل لے رہے ہیں اور چونکہ ان کی ایک عادت ہے ان کی ایک عابی ہے ان کو مزہ ہوتا ہے اس کام میں کہ لوگ جمع ہوں تو ہندوستان میں لوگ اس سارے ان کے گریب جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی بات ماننے لگ جاتے ہیں اور یہ ان کو مزہ ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں باری بات مان رہے ہیں تو یہ دوسرا جنب کا نام لے کر ان لوگوں کو دیوکو بنا رہا ہوتا ہے تو آلہ حضرت علیہ رحمت اور زبان کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے اس کے زبان پر کچھ کوئی بولنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں ہوں اور میں واپس آیا ہوں تو یہ تو آوگن ہو گیا یعنی یہ تو پنر جنب ہو گیا دوسرا جنب ہو گیا تو آلہ حضرت رحمت اللہ حضرت علیہ جو آسے سو سال پہلے انڈیا میں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں زبط دست آشی کے رسول ہیں آپ تو آپ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا شیطان اس کی زبان پر بولتا ہے اور جو شیطان ہے وہ اس بچے کے شیطان یعنی حمزاز سے پوچھ کر لوگوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو اس بیان کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ یہ سمجھے لوگوی آوگون ہو گیا پنر جنم ہو گیا جبکہ ایسا نہیں ہوتا یہ جنات کی شرارت ہوتی ہے اور اس ذریعے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے یورپین کنٹریز میں جا کر وہ یورپ میں رہنے والوں کو یہ ویسٹرین کنٹریز میں جا کے ان لوگوں کو یہ کس طرح بے اکوب بناتا ہے اس میں نہ تو یہ غوثے پاک رحمت اللہ تالیہ کا نام لیتا ہے اور نہ ہی پنر جنم یعنی دوسرے جنم کا نام لیتا ہے کہ کوئی آوگون مانے بلکہ یہ ان کو اس انداز میں بے اکوب بناتا ہے جس انداز میں وہ بے اکوب بن سکتے ہیں تو یہ ان کے ایک ذہنی خیال کو ٹارگیٹ کرتا ہے کہ کوئی مخلوق ہے جو خلا میں رہتی ہے وہ اڑن تشتری میں گھومتی ہے وہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے وہ کسی سیارے سے ستارے سے آئی ہے وہ مارس سے آئی ہے اور ان کے پاس بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے اور وہ غیب ہو جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں وہ بہت تیز چلتے ہیں ہیں وہ بہت تیز اڑتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتا ہے ان لوگوں کے مشاہدے میں آئی ہوں اس کا میں انگار نہیں کرتا کہ جننات مختلی صورت میں لوگوں کو نظر آتے ہیں لیکن ایک بڑی مشہور و معروض صورت ہے جو انہوں نے اپنے طور پر بنا لی اور اس کو بڑی مقبولی اتحاصل لی اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اس کا نام لیا جاتا جو انہوں نے رکھا ایلین جب بھی آپ ایلین کہتے ہیں تو آپ کو یہ صورت یہ والی صورت تصور میں بنتی ہے کہ یہ کوئی مخلوق ہے جو انسانوں کے علاوہ ہے اور یہ وجود رکھتی ہے لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں یہ رہتے کہاں ہیں اور ان کے پاس بڑی زبردست ٹیکنولوجی ہے اور یہ غیب ہو جاتے ہیں اور یہ نہ جانے کہاں رہتے ہیں کون سے سائے آئے ہیں کون سے ستارے سائے ہیں کیا یہ دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کیا یہ دنیا پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے خائلات اور تصورات یہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق دو مخلوقات ہیں جو اکارنٹیبل ہیں یعنی وہ جواب دہی ہے ان کی قلب ورز قیامت ان کو اپنے کیا کا جواب دینا ہے اس پر ان کی سزا اور جزا کا سلسلہ ہے وہ ہے انسان اور جنات تیسری کوئی مخلوق نہیں ہے تیسری وہ مخلوق جس کو یہ لوگ مغربی ممالک میں رہنے والے لوگ ایلین کہتے ہیں ایلین کا کوئی وجود نہیں ہے ایلین ان کے بنائے ہوئے تصورات کا کوئی خاکہ ہے اس کو انہوں نے اپنے طور پر ڈھال لیا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا بالکل دیکھا ہوگا اور انہوں نے جنات کو ہی دیکھا ہوگا اور جنات نے ان کو ایلین کا ایک تصور دے دیا اور یہ اس کو ایلین سمجھنے لگے جن اس کو نہیں ماننے لگے اور اس کو انہوں نے اپنے طور پر مختلف اس کی صورتیں ڈھال لیں جائے وہ کوئی لوگوں کو ایسی صورت میں نظر آتے ہیں کہ جو وہ بندہ دیکھتا ہے اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ شاید یہ جن ایسے ہی ہوتے جبکہ جن ایسے نہیں ہوتے ایک بڑی مشہور و معروف شکل ہے جننات کی جیسے ہم جن بولتے ہیں تمہارے ذہن میں ایک خاکہ ہم بنتا ہے کہ جن ایسا ہوتا ہے جبکہ جن ایسا نہیں ہوتا جیسے سینگو والا ایک بندہ آپ اس تصویر پر دیکھ رہے ہیں نظر آرہا ہے تو یہ کوئی اس طرح کا جن نہیں ہوتا جن ایک مخلوق ہے اس کی اصل صورت میں انسان نہیں دیکھ سکتا اس کو انبیاء کرام علیہ السلام ہی ان کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہمیں جو نظر آتے ہیں یا جس کو بھی نظر آئے وہ اصلی صورت میں نظر نہیں آتے مختلف صورتیں بدل سکتے ہیں ایسے ہی مغرب مالنگ میں رہنے والوں کو جننات جو نظر آئے وہ کسی اور صورت میں نظر آئے چونکہ جننات کا وجود نہیں مانتے تو انہوں نے ان کو ایک الگ نام دے دیا وہ نام دے دیا انہوں نے ایلین کا اور ایلین کا نام دے کر انہوں نے ایک سٹوری بنائی ایک کانسپیریسی تھیوری بنائی اور جس کو پوری دنیا میں پھیلائی ہے چونکہ یہ ایک مغرب مالک ہیں اور ان کو ایک طرح سے ایک بڑا مقام حاصل ہے دنیاوی اعتبار سے کہ وہاں سے جو بات آتی ہے ساری دنیا اس کو تسلیم کر لیتی ہے سپر پاور وہاں مغربی مالک میں ہیں تو وہاں سے جو بات آتی ہے سب کے سب مان لیتے ہیں کہ وہ بڑے پڑے لکھے ان کی ریسرچ بہت عالی ہے بلی آریشان ہے یہ جو کہیں گے اس وفیصد درست ہوگا تو یہ ساری دنیا اس کو خامہ خام ماننا شروع کر دیتی ہے پھر ایک کانسپٹ یہ بھی ان لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ مانو اگر مانو گے تو تم بڑے لکھے ہو اگر تم نہیں مانتے تو تم جاہل ہو تو یہ خواہی نہ خواہی سب ماننے ہوتے ہیں کہ اگر نہیں ماننے گے تو جاہل کہلنے لگ جائیں گے تو یہ ایک طرح سے دھوز دھمکی اور یہ سب بلی جی کے منماشی ہے کہ مانو نہیں مانتے تو تم جاہل ہو تو بہرحال یہ ایک ان کی اپنی سوچ ہے جبکہ جنات کا وجود ہے اور جنات مختلی صورتوں میں نظر آتے ہیں اندوستان میں کسی کو پنک جنم کی صورت میں نظر آتے ہیں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بھی بہت ساری صورتیں نظر آتی ہیں جو یہاں ویڈیو کے وقت میں اتنی انجائش نہیں ہیں اور اگر مغربی مالک میں جاتے ہیں تو وہاں یہ ایلین کی صورت میں نظر آتے ہیں جبکہ یہ ہوتے جنات ہی ہیں اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے یہ اس سیزن کی آخری اپیسوڈ تھی جلد انشاءاللہ اس کا دوسرا سیزن لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو دعا مياد رکھئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور جتنے بھی اس سیریز کی ویڈیوز ہیں یہ ٹین اپیسوڈز ہیں ان کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو مکمل دیکھئے آپ کی بہت سارے غلط فیمیاں دور ہو جائیں گی اور ان ساری ہی اپیسوڈ کو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ ان کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صحیح معلومات پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ